رسول کی محبت ہی دل میں نہ ہو پھر بربادی ہی مقدر بنتی ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو ایمانیات جو ہے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے رب سے کتنی محبت ہونی چاہیے اور پھر عشق رسول پتا چلے کہ نبی پاک علیہ السلام کے شہر سے نبی پاک علیہ السلام کے نام سے نبی پاک علیہ السلام کی اداوں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو محبت اے کاش ہو جائے بہرحال بے ربیٹ اسلامی بھائیو موضوع ہے عاشقان رسول کے واقعات اگر عاشقان رسول کی فہرست بنائی جائے آج میں جس ہستی کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں صبح قیامت تک جب بھی عشق رسول کی بات ہوگی تو ان کا نام بہت زیادہ یوں سمجھئے سگنیفیکنسی کے ساتھ بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ سرہر حروف میں لکھا جائے تو کم ہوگا کہ ٹاپ آف دل لسٹ یہ عاشقان رسول میں ہے عاشقوں کا امام انہیں کہا جاتا ہے ایسے عاشق ہیں کہ آج ان کے عشق کی ذرہ ہمیں مل جائے خیرات مانگی جاتی ہے میری مراد کوئی اور نہیں بظاہر تو آپ دیکھا جائے تو دنیاوی طور پر کوئی بہت امیر نہیں تھے کوئی بہت بڑا مرتبہ دنیاوی طور پر آپ کے پاس نہیں تھا آپ حبشہ کے غلام تھے مگر ربی پاک سے محبت ایسی تھی کہ آپ کو جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کافر جو آقا تھا اس سے خرید کر آزاد کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو پیارے آقا علیہ السلام کے وہ تاریخ کی جملے تھے نبی پاک علیہ السلام خوش بھی بہت ہوئے اور کچھ اس طرح فرمایا کہ اے عبو بکر ان کے خریدنے میں کچھ میرا مال بھی شامل کر لیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی اتنی شدید خواہش تھی وہ قیع اور نہیں ہم سب کے امام یہ اسلام ہی واحد مذہب ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں جو حبشا کے رہنے والے ایک ایسے غلام کو کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں تو وہ کروڑوں مسلمانوں کا امام بنا دیتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے مگر وہ جب حضرت بلال سے گفتگو کیا کرتے تو سیدتنا بلال کہہ کر بات کرتے یہ اسلام ہے یہ اس کی مساوات ہے بات وہی ہے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے بلال تجھ پر نسار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نسار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا آقا کے غلام بنیں اور ہمارے امام بنیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا ہی تاریخی واقعہ جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ان کے رشک رسول کی وہ داستان ہے وہ ایسی داستان ہے کہ جب جب سنی جائے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں دل تڑپتا ہے دیکھیں کچھ لوگ وہ ہیں جو مدینہ منورہ جانے کو تڑپتے ہیں کچھ وہ ہیں جو مدینہ منورہ دیکھنے کو تڑپتے ہیں اگر حضرت بلال حبشی نے تو اپنی زندگی کے بہت سارے ایام سرکار علیہ السلام کی خدمت میں گزارے کبھی صبح گزاری کبھی شام گزاری پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں شب و روز گزر رہے تھے اور جب نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو حضرت بلال اب مدینہ منورہ میں رہ نہ سکے جی ہاں یہ بھی ایک عشق کی میراج ہوتی ہے کہ اب ان گلیوں میں کیسے رہوں ان فضاؤں میں کیسے رہوں جہاں میرے آقا کی خوشبو ہے انہیں ہر گلی میں نبی کی یاد آتی کہ میں تو اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا ارے میرے آقا کل کچھ عرصہ پہلے یہی سے تو گزرے تھے وہ ہر گلی ہر راہ پیارے آقا علیہ السلام کا پتہ دیتی تھی حضرت بلال حبشی سے مدینہ منورہ میں رہا نہ گیا آپ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے علاقے داریا میں تشریف لے گئے اور وہاں سکونت اختیار فرمائی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات خواب میں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہوئے لبہہ مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت و برکت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے یعنی اے بلال یہ کیا جفا ہے کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو بیدار ہوتے ہیں حکم سرکار کی تعمیل میں مدینہ منورہ کی طرف بے تابانہ روانہ ہو گئے مرکز اشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکے فضاؤں میں داخل ہو گئے بے تابانہ نبی پاک علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے زبط کے بندن ٹوٹ گئے آنکھوں سے آسووں کا تار بند گیا اور اپنا چہرہ مزار مبارک کی مبارک خاک پر مس کرنے لگے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو نے کچھ اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ آقا غلام کو شام سے بلائیا اور خود پردہ فرما لیا آپ نے تو مجھے اپنے دیدار کو بلائیا اور اپنا دیدار بھی نہ کروایا ابھی حضرت بلال حبشی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں التجائے پیش کر رہے ہیں اتنے میں آپ کی آمد کی خبر مدینہ منورہ میں مشہور ہو گئی سیدنا حسنین کریمین سیدانہ حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین ندی اللہ تعالیٰ نمابی تشریف لے آئے حضرت بلال حبشی نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیا پیار کرنے لگے شہزادوں نے فرمائش کی اے بلال ہمیں ایک بار پھر وہ آذان سنا دیجئے جو آپ نانا جان کی حیات ظاہری میں دیا کرتے تھے ایک غلام کے لیے اب انکار کی گنجائش کہاں تھی جنت کے دو مہقتے پھولوں نے نانا کے دو پیارے نوازوں نے یہ فرمائش کی تھی حضرت بلال مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں وہ حضور پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آذان دیا کرتے تھے جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر سے آذان کا آغاز فرمایا مدینہ منورہ کی گلیوں میں گویا حلب علی مچ گئی لوگ بیتاب ہو گئے کیا مرد کیا عورتیں سم اپنے گھروں سے مہر آگئے ہر کسی کو پیارے آقا علیہ وسلم کا وہ مبارک دور یاد آ گیا حضرت بلال حبشی آذان کو آگے بڑھا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کئی چیخیں آسمان کی طرف ملد ہوئیں آہے لوگوں کی زبان سے نکلیں بچوں نے امی اپنی والداؤں سے پوچھنا شروع کیا امی جان موزن رسول تو تشریف لائے ہیں پیارے آقا کب تشریف لائیں گے آذان کے الفاظ جون جون آگے بڑھ رہے ہیں اشدو اللہ الہ الا اللہ ہر طرف آہو مکا کا شور برفا ہو گیا لوگ دیوانہ بار مسجد نبوی شریف کی طرف مدینہ کی گلیوں سے روانہ ہو گئے ہر کوئی اس منظر کو یاد کر کے آسو بہا رہا تھا ارے کچھ دنوں پہلے کی بات ہی تھی جب حضرت بلال آذان دیتے اور پیارے آقا تشریف فرما ہوتے حضرت بلال نے پھر اگلے الفاظ کہے اشدو اللہ الہ الا اللہ ہر آخ اشکبار ہے ہر دل بے قرار ہے یاد رسول دلوں کو تڑپا رہا ہے اب حضرت بلال حبشی جب ان الفاظ پر پہنچے اشدو انہ محمد الرسول اللہ تو لوگ بے تابہ نے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا نبی پاک علیہ السلام مزار پرانوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں سرکار علیہ السلام کے مثال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ کبھی گریہ وزاری نہ ہوئی حضرت بلال حبشی کا ایک انداز ہوا کرتا کہ جب یہ کہا کرتے اشدو انہ محمد الرسول اللہ تو اپنا اشارہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرف کرتے حضرت بلال حبشی اسی عادت کے مطابق آپ نے اپنا اشارہ ممبر رسول کی طرف کیا مگر آہ آج وہ ممبر کھالی تھا میرے آقا وہاں جلوہ گرنا تھے حضرت بلال حبشی بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے آپ آزان کو مکمل نہ کر سکے کچھ لمحات کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ کو جب ہوش آیا بلال حبشی اب پھر روتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے حضرت بلال حبشی کی زندگی میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ تعدم حیات سال میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوتے اور آزان دیا کرتے اے میرے میچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ایک یہ بھی عشق ہے کہ سرکار علیہ السلام کو نہ دیکھا تو کابو میں نہ رہے مدینہ منورہ پہنچ کر بھی نبی پاک کے حجر میں بے قراری ان کی بڑھ جاتی لکھتے ہیں نا شائر انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں دعا کرتے ہیں نا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں حضرت بلال وہ عاشق رسول ہیں کہ جن کا صدقہ دے کر جن کا وسیلہ دے کر میرے پیرے طریقت شیخ طریقت امیر علیہ السنت کس پیارے انداز میں التجا کرتے ہیں کہ جا ہو جلال دو نہیں مالو منال دو آقا سوزے بلال بس میری جھولی بے ڈال جا ہو جلال دو نہیں مالو مالو منال دو جا ہو جلال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو ہجروں فراک تو ملا دو ازتراب بھی دو ازتراب بھی بے تاب پلب از پہ سوزے بلال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو دل سے نکال دو ہم اپنا یا حبیب برائے بلال دو ہم اپنا یا حبیب برائے بلال دو اے کاش سچے آشک رسول ہم بھی بن جائیں زبانی دعویٰ تو سب کرتے ہیں کاش حقیقی معنوں میں عشق رسول نصیب ہو جائے واقعات آشکان رسول کے ہم نے سننے ہیں آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرنی ہیں کچھ کالز شامل کرتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آج ہمارے ساتھ رہیے گا بہت سارے آپ نے واقعات سننے ہیں اور اپنے ایمان کو اپنے عشق کو اور جلا بخشنی ہے مزید اس میں مضبوطی لانی ہے اور سیکھتے چلے جانا ہے کہ کس طرح زندگی گزاری آشکان رسول نے جی کچھ کالز دیجئے آسکھ ہرس کر رہا ہے باب الملینہ کرانچ انشاءاللہ سبجل این ساتھ کے لیے روان جی ہے جوا فرما دیں باعدد مقبول حاضری اور آسکھ زیارت بھی نصیب ہو جائے امیر اللہ شنلک کا ایک کلال ہے جس میں باپا فرماتے ہیں موچ کو تری پیش دے کے مبارک سفر کاخنا کے مدینے تیارے کے نتیوں کا نہوں کوئی پیشہ پاکتے میری جھومین اشکوں کا اکھار ہے آقا اتار کا صدقہ ہمیں مائیوں سے نہ کرنا سرکار کرم کرنے بڑی دور سے آیا مہتا جو نظر ہے یہ خانی میرا ہے سرکار تبا جو سرنا ماشاءاللہ آپ تمام پہ بھی جنباد اب حاضر نسیب جزا سلام علیکم السلام ماشاءاللہ ہمارے عاصف بھائی ناتخواں سوئے مدینہ جوانہ ہوتے ہوئے انہوں نے کال کی اے ظاہرِ طیبہ میں طلبگارِ دعا ہوں ہمارا سلام بھی بارگاہ رسالت میں عرس کیجئے گا اگلی کال دے دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد سجد رزاستاری میرا تعلق اتاراباد شید سے ہے حاجی عبدالحبیب بھائی کا جوال موضوع ہے آشکان الرسول کے واقعات ہمیں یہ آپ بتائیں کہ ہم سچے آشکرسل کیسے بن سکتے ہیں اور حاجی صاحب ہم آپ کے ساتھ کمرے پر بھی جانا ساکھ جانا جاتے ہیں اس کا جزئے کبھی کام بتا دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آشک رسول سچے کیسے بن سکتے ہیں یہ پہ کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی اور آج بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے اگلی کال دے دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالحبیب بھائی آپ کو بغیران دو بچے ہیں ماشاءاللہ ساعت اگنات کی فرمایش کرنے تھی کہ سوئے فیبہ جانے والوں مجھے شوڑ کرنا جانا انشاءاللہ جی اگلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مدنی تاریخ بجروعہ سے بات کر رہا ہوں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے یہ کلام سنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اگلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اگلی کال دیجئے ماشاءاللہ ایک اور کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالخلی المٹھیان نات خانسلام بھائی سے نات کے فرمائش کرنی ہے پھولوکی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے اے میری ماں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ظاہر نات نہیں ہے نات جو ہوتی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں پڑھی جاتی ہے والدہ وغیرہ کے موضوع پر کوئی کلام کہا جائے اس کو نات نہ کہا جائے بہرحال بہت ساری فرمائش آپ کی آگئی انشاءاللہ اس میں سے کچھ پوری کریں گے حضور آشکان رسول کے واقعات اور واقعات اتنے ہیں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں اور جی تو یہ چاہتا ہے کہ بس سناتے جائیں کاش ان کا صدقہ ہمیں ملے آپ ہمارے ناظرین کے لیے آج کون سا واقعہ پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ السلام کے اشاق کو دیکھا جائے ہر دور کے اندر الحمدللہ یہ پائے جاتے رہے ہیں اور پائے جاتے رہیں گے سبحان اللہ اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ مردوان جو تھے وہ حضور علیہ السلام سے ایسی والہانہ محبت کرتے تھے ایسا عشق کیا کرتے تھے کہ اپنا تن من دھر حضور پر قربان کر دیا کرتے تھے اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحابہ پر پیش آیا تھا کہ حضور علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے زانو مبارک پر اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے تو پہلے تو یہ تصور ہی کتنا ذوق افضہ ہے کہ ایک محبوب اپنے عاشق کے سر مبارک زانو پر رکھ کر آرام کر رہا ہو کیسے مزے والی یہ بات ہے حضرت علی کے لئے کیسے سعادت تھی کیسے سعادت تھی بلکل اتنے میں یہ ہوا کہ اثر کی نماز کا وقت ہو گیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور نبی کریم علیہ السلام جب بیدار ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھیں عشقبار ہیں پوچھا کیا وجہ ہے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر کا ذاہ ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے پھر دعا کی چاند کو اشارہ کیا سورج کو اشارہ کیا تو وہ پلٹ آیا اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہو الكریم نے اثر کی نماز ادا پڑی قضا نہیں پڑی اب اس کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز اثر تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا فرمایا کہ نمازوں کی محافظت کرو خاص طور پر نماز اثر کی سب سے افضل مطلب اہم نماز نماز اثر ہے اور وہ قضا ہو رہی ہے اور حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آ جائے اس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہو الكریم اٹھاتے نہیں ہیں حالکہ یہ تو وہاں تصور ہی نہیں ہے کہ اگر اٹھاتے تو حضور علیہ السلام کو معذر اللہ برا رکھتا یا نگواری کا اظہار کرتا یہ وہاں تصور ہی نہیں ہے لیکن عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے آرام میں خلل آ جائے یعنی یہ وہ ہستی ہے کہا جاتا ہے کہ علم علم یا علم والے حضرت علی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یعنی ایسی ہستی جو علم کے بھی سمجھئے کہ سمندر ہیں وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ فرض نماز ضرور ہے اور وہ بھی اثر کی نماز ہے مگر نبی پاک علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ ہو یعنی عشق کی اس سے بہترین مثال کیا پیش کی جا سکتی ہے جی حضرت کنٹینو کیجئے اب اسی طرح حضور علیہ السلام نے جب دعا کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّهُ کَانَ فِي تَعَاتِكَ وَتَعَاتِ رَسُولِكَ اے باری تعالیٰ یہ حضرت علی کررم اللہ تعالیٰ وَجْهُ الْكَرِيمِ یہ تیری فرما برداری میں اور تیری حبیب علیہ السلام کے فرما برداری میں تھے اب فرما برداری کیسی ہے یہ کہ ادھر تو نماز قضا ہو رہی ہے نماز قضا کرنا تو گناہ ہے دیکھا جائے تو ایک نظریہ کے مطابق یہ گناہ ہو رہا ہے نماز قضا ہو رہی ہے لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو تیری فرما برداری میں تھا یہ تیرے حبیب علیہ السلام کے فرما برداری میں تھا اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر نماز کو قضا کر دینا اس وقت جو حضرت علی نے کی یہ گناہ نہیں تھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب اشارہ کیا اور سورج واپس پلٹ آیا اس کے بارے میں ایک مسلم شریف کی بڑی پیاری حدیث مبارک ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ عرش الہی پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور ادھر سے حضور علیہ السلام نے جب دعا کی تو اب جو ہے وہ وہاں پر سورج اپنی عبادت میں مشغول ہے اور واپسی کا حضور علیہ السلام نے جب دعا فرمائی اشارہ کیا تو اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دیا کہ یہاں اس عبادت کو چھوڑ دو اور حضور علیہ السلام کے فرما برداری کرتے ہوئے واپس چلے جاؤں اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ السلام سے محبت دیکھیں کہ حالانکہ وہ سجدے کے اندر موجود ہے سورج اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ واپس چلے جاؤں حضور علیہ السلام کی اطاعت کرو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم آلہ حضورت لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد میرے آقا کا اشارہ تھا تو سورج واپس پر انکر آرہا ہے سبحان اللہ تو یہ اس واقعے کے اندر عشق و محبت کے کچھ پہلو تھے جو میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ حضور علیہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے صدقے میں ہمیں بھی عشق رسول سچا پکا آتا فرمایا اب یہ واقعہ میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں جس طرح بہت سارے اس کے پہلو ہیں یعنی عشق کا گویا انتہان تھا اور کیسے پاس ہوئے کیسی کامیابی حاصل کی کہ آج رہتی دنیا تک اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے بلکہ اسی طرح کا ایک واقعہ عاشق اکبر سب سے بڑے عاشق ان کو کہا جاتا ہے صدیق رضی اللہ حترانہ جب غارے سور میں تشریف لے گئے تھے آپ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی گویا اس طرح کی خدمت میں مصروف تھے کہ نبی پاک آپ کی گود میں آرام فرما ہے اور وہاں سامپ نے کاٹ لیا تھا یہاں نماز فرض ہے وہاں جان بچانا فرض تھا مگر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو اٹھانا جو ہے وہ پسند نہ کیا آپ کے آرام میں گویا خلل ڈالنا پسند نہ کیا جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن بتقاضہ بشریت وہ جو سامپ کا کاٹا تھا اس کی بنا پر آنکھوں سے آنسو نکلے نبی پاک علیہ السلام کے رخصاروں پر وہ آنسو ٹپکے نبی پاک نے ابھی مبارک آنکھیں کھولی اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہو پیارے آقا علیہ السلام سے عرص کی آقا سامپ نے کاٹ لیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر رضی اللہ حترانوں کے مبارک انگوٹھے پر لگایا اور وہ سامپ کا جو کاٹنا کا در تھا وہ جاتا رہا مگر دو ان واقعات نے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے دنیا میں کون ہے جو سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ حترانوں سے زیادہ علم رکھتا ہے حضرت علی کرم اللہ حترانہ و جل کریم سے زیادہ علم والا ہے زیادہ نالج والا ہے لوگ کہتے ہیں جناب بڑے مفتی صاحب سے بڑے عالم دین سے پوچھیں ارے یہ دو وہ تھے جو خلیفت المسلمین ہیں یعنی لیڈرز آف امہ ہیں یہ دونوں کا یہ ایٹیٹیوٹ ان دونوں کا یہ انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل کیا ہے عبادت کی اصل کیا ہے اگر نبی پاک ناراض ہو جائے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے چاہے ساری زندگی عبادت کرتے رہے تو پھر اس تعظیم کا کوئی فائدہ نہیں مگر یہاں ان دونوں نے دو فرض کام چھوڑے سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جان بچانا فرض تھا اس کو چھوڑ دیا مولا علی کرنم اللہ تعالی و جل کریم نے نماز پڑھنا فرض تھی اس کو گویا چھوڑ دیا بس سرکار علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ پڑے اور ان دونوں واقعات سے جو میسج مل رہا ہے عبام عشق و محبت نے بڑے خوبصورت انداز میں میں نصر میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر ہم طرز میں انشاءاللہ سنتے ہیں کہ آلہ حضرت نے کس طرح چار اشار میں یعنی چار کپلٹس کے اندر پوری بات سمجھا دیئے ان دونوں واقعات کو سامنے رکھیں اور غور کیجئے آلہ حضرت لکھتے ہیں مولا علی نواری تیری نیند پر نماز مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر سب سے جو آلہ خطر کی ہے ہم نے سنا نا کہ وہ اثر کا وقت جو بڑا پور خطر ہے فوراً ادا کرنا ہے اس کو اس کی حفاظت زیادہ کرنی ہے اور وہ بھی اثر سب سے جو آلہ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ان دونوں نے اپنے کام کر لیے نا پیارے آقا نے کیا کیا ہاں تُو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز ایک کو جان لوٹا دی دوسرے کو نماز لوٹا دی سورج پلٹا کر ہاں تُو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا اب ان تینوں اشار کے بعد آلہ حضرت گویا نچوڑ اس کا یوں سمجھے ایک فرمولہ دے رہے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروح ہیں اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے آقا راضی تو رب راضی ہے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہو جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا میں ہم اپنی زندگی گزاریں سچا عشق ہمارے کاش ہمیں نصیب ہو جائے ان اشار کو آئیے طرز میں بھی سنتے ہیں مولا علی نواری تیری نید پر نماز مولا علی نواری تیری نید پر نماز مولا علی نواری سب سے جو عالی حتر کی ہے سیدیک بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے پر روز غرر کی ہے ہاں تُو نے ان کو جان انہیں پھر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کے جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اس پہ بات کریں اصل الاصول بندگی یعنی تمام اصول کی اصل یہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کی اس پر بھی گفتوک کرتے ہیں لیکن ایک سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ مقام صحابہ کا جو تذکرہ ہوا غزبہ خیبر سے واپسی پر ماشاءاللہ بہت سے مقامات پر آپ گئے دنیا کو آپ نے دیکھا سفر کیا اور کیا مقام صحابہ پر بھی آپ کی حاضری ہوئی یہ کہاں پر ہیں ہاں یہ مجھے الحمدلللہ زیارت حرمین کی جب ہم ریکارڈنگ کے لیے حرمین تیبین بتشریف حاضر ہوئے تھے تو مقام خیبر جب گئے تھے پہلی بار جب گئے تو خیبر کے اس قلعے کی بھی زیارت کی کہ جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا تھا اور پھر جب مقام سحبہ ہم نے بڑا تلاش کیا خیبر سے مدینہ منورہ آتے ہوئے ہم ڈھونڈتے رہے لوگوں سے پوچھتے رہے کہ کوئی مقام سحبہ نام کا کوئی علاقہ ہے تو اب چونکہ وقت بہت گزر گیا ہے تو نام تبدیل ہو گئے ہمارے ساتھ اسلائم میں تھے وہ عربیوں کو بھی ہم نے روک کے پوچھا کہ رد الشمس کا کوئی واقعہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں کہیں ہوا ہے تو وہاں کے لوگ اب وہ جگہ نہیں پہچانتے لیکن ہماری تلاش جاری ہے مدینی چنل کے ناظرین دعا کریں بلکہ اگر کوئی ایسا اسلائم میں موجود ہے جو مقام سحبہ تک ہمیں لے جا سکتا ہو یا اس کو وہ جگہ پتا ہو تو بڑی بڑا ارمان ہے کہ اس جگہ جایا جائے جہاں پر مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ کیا منظر ہوگا وہاں جا کر ان فضاؤں کو چومیں اور پھر وہ واقعہ وہیں جا کر ریکارڈ بھی کریں بیان بھی کریں کاش وہ جگہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو تو را تلاش ہے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو اب ملتے نہیں ہیں نام تبدیل ہو گئے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ ہے بہرحال خیبر اور مدینہ منورہ کے درمیان کیونکہ کتابوں میں یہ لکھا کہ خیبر سے واپسی اب خیبر سے مدینہ منورہ آلموسٹ جو مجھے یاد پڑتا ہے چار سو کلومیٹر ہے تین ساڑھے تین سو یا چار سو کلومیٹر ہے تو اسی درمیان یہ کہیں مقام ہوگا لیکن فیلحال وہ مقام یہ سمجھئے ہمیں ابھی تک نہیں ملا تو انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے گا مدینہ چل کے ناظرین کی کچھ کال شامل کر لیتے ہیں اور پھر ناتخواہ اس لائے سے بہت ساری فرمائشیں بھی آگئی ہیں تو کچھ کچھ کلام اور پھر ہمارے ایک اور واقعی کی طرف چلیں گے ایمان افروز واقعی کی طرف کچھ احادیث بھی ہم نے سننی ہیں جی جناب صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دل سلامت تاری فرم عرب امارات we are watching this سلسلہ سیری times in madni channel we like too much and i want to request to habib bhai from tomorrow we want to listen قصور کاف with ترجمہ جزاق اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ for your request tomorrow we decided for surah mulk but inshallah we'll consider your your request and we'll start surah kahaf soon inshallah so keep watching our سلسلہ inshallah soon you will listen the surah kahaf with the translation جزاک اللہ for your call keep calling you can call us in english language also اگلی call دے دیجے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میں آپ سے فرمائے کرنا کیا تاہوں قصیدہ بردہ کی سننا کیا تاہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی پیاری فرمائش کیا آپ نے واقعی یہ بھی ایک واقعہ ہے اور ایسے عاشق رسول کا قصیدہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ دو میرے خیال سے جو کلام ہیں جو all over the world اسے اپنے بات کی اگر دنیا بھر پر نظر دوڑائے نا تو میرا یہ دعویٰ شاید غلط نہیں ہوگا کہ آزان کے بعد جو دو نغمے اسلامی جس کو آپ نغمے کہیں اسلامی جو ناتے کہیں کلام کہیں جو پوری دنیا میں گنگنائے جاتے ہیں پوری دنیا میں عرب و عجب میں پڑے جاتے ہیں ایک تو ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ اللہ خوصلا امریکہ جائیں افریقہ جائیں عربیوں میں جائیں ان کو سمجھ بھی نہیں آتا لیکن افریقی بھی کھڑے ہو کر میرے رضا کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ان کا آخری شعر ہے نا کہ مجھ سے خدمت کے کدسی کہیں ہاں رضا ایسی مقمولیت ملی اس کلام کو کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی عالی حضرت کو یہ موقع ملے گا کہ کدسی کہیں گے ہاں رضا اور عالی حضرت اس وہاں پڑھیں گے مصطفیٰ جانے رحمت پہ اللہ خوصلا اور دوسرا کلام یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے مولای صلی اللہ وسلم انشاءاللہ اس کسیدہ بردہ کے چند اشار ضرور سنیں گے اگلی کال دے دیں مالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جبار علی چشتی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ اور سے ماشاءاللہ میں نات سننے جا رہا ہوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اگلی کال دے دیں آج جسا میرا عرض یہ ہے کہ میرا اگلی نات کا فرمایش ہے کہ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑھا ہوں جزا کاللہ بہت ساری فرمایشیں ہیں اور وقت بھی تھوڑا ہے کچھ کچھ اشار سنا دیجئے سوئے تیبہ جانے بالو مجھے چھوڑ کرنا جانا میری آنکھ کو دکھا دو شہدی کا آس تانا سوئے سوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا میں تڑپ رہا ہوں تل ہا میری بے کسی تو دیکھو سوئے آسیر رنجو غم ہوں میری بے کلی تو دیکھو زرا روزہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا سوئے تیبہ جانے والو مجھے مجھے چھوڑ کر نہ جانا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صد کا لیلے نور کا آیا ہے تارا نور کا پاگ تیبہ میں سہانا پھول پھول پھولا نور کا مست بوغ بل بل بلے پڑتی ہے کلوا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیرا سب گھرانا نور تیرا کا اللہ 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 بھائیوں عاشقانِ رسول کے واقعات ملتا ہے سب سے بڑے عاشقان اور عاشقوں کے امام ہیں صحابہ اکرام علی مردوان حاجی صاحب میں واقعہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات ارز کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ عشق اور عقل کی جنگ ہوتی ہے عشق میں وہ معاملات ہوتے ہیں دیوانگی کے عقل اس کا انکار کر دیتی ہے تو صحابہ اکرام کے عشق کے واقعات بیان کر رہے ہیں حالانکہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالی نے عشق کے ساتھ ساتھ عقل اور دانائی بھی عطا کی تھی اور ایسی عطا کی تھی کہ انہوں نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا بلکل بلکل اور مدنی انقلاب برپا کر دیا بہت پیارا واقعہ حضرت سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیں بیان کروں گا آپ نے کہا نا عشق اور عقل میں مقابلہ رہتا ہے تو پھر اس کا ہمیں انتخاب کس کا کرنا چاہیئے شاعر لکھتا ہے نا اکل کو تنقید سے فرصت کہا اکل کو تنقید سے فرصت کہا عشق پر آمال کی بنیاد رہتا ہے اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اے کاش واقعی عشق والے بن جائیں اور جو آپ نے بات کی نا کہ صحابہ اکرام امام آف دا اشاق لورز کے اشاق کے امام ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی باقعمال تھی یعنی پوری دنیا میں ہسٹری آف دا ورلڈ میں ایسی کوئی اگزیمپل نہیں دے سکتا کہ جس شخص کی جان لینے کوئی آئے مطلب پورے غصے میں بھرا ہوا ننگی تلوار لے کر اور سارے ارادوں کے ساتھ کچھوڑنا نہیں ہے مگر جب نبی پاک کا دیدار کرتے اور ان کے مقدر میں ایمان ہوتا تو اب واقعی چھوڑنا نہیں ہے مگر اب یہ در نہیں چھوڑنا ہے پہلے گریفتار کرتے آتے تھے اور خود عشق میں گریفتار ہو جاتے تھے پہلے جان لینے آتے تھے جان لینے آتے تھے اور اب کہتے تھے اس در پر اپنی جان قربان کر دوں گا یعنی یہ وہ امیزنگ ریولوشن تھا سرکار علیہ السلام کی صیرت کا وہ مدنی انقلاب ہے جس کی مثال نہیں ہے دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا کہ اب یہ کیسا جمال ہوگا وہ کیسا حسن ہوگا جس کو دیکھ کر اپنا سب کچھ لٹھانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں صحیح مسلم شریف میں کتاب الاشربہ کے تحاتی حدیث پاک ہے جب نبی پاک علیہ السلام مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو جس صحابی کو نبی پاک علیہ السلام کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا وہ تھے سیدنا ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے ان کے گھر کا انتخاب کیا اور اس میں اقامت فرمائی اب وہاں سچویشن ایسی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام مکان کے گھر کے نچلے حصے میں تھے کچھ حکمتوں کی وجہ سے اس کی وجہ بیان کی سرکار علیہ السلام نے خود نچلہ حصہ پسند فرمایا کیونکہ لوگ ملاقات کرنے آرہے تھے مدینہ پاک میں آمد ہوئی تھی تو بہت سارے ملاقاتیوں کو آنا ہوتا تھا وفت آتے تھے تو پیارے آقا نے خود نیچے والا حصہ پسند فرمایا حالانکہ وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ آقا اوپر رہیں اور میں نیچے پیارے آقا کے سائے میں رہوں نبی پاک علیہ السلام بظاہر نچلے حصے میں تھے اور ایوب انصاری ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل و ایال کے ساتھ اوپر والی منزل میں تھے ایک رات اچانک عاشقوں کے امام سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کی آنکھ کھلتی ہے اور گھبرا کر اپنے آپ سے مخاطب ہوتے کہ نمشی فوقہ راسی رسولی یہ کیا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی سر کے اوپر سے چل رہے ہیں پھر آپ نے کیا کہ ہم تمام اہل و ایال گھر والوں کو جمع کر کے چھت کے کونے ایک گوشے میں جمع ہو گئے اور حدیث پاک میں فبا تو فی جان ابن ساری رات گھر کی چھت کے کنارے پر گزار دیں جیسے ہی صبح ہی تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا ماجرہ ارز کرتے ہیں رات کا اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر والے بالائی خانے میں تشریف لے جائیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے رشاد فرمایا اسفلو ارفق یہ نچلا جو حصہ ہے گھر کا نچلا حصہ یہ مجھے موافق ہے یہ مطلب اس میں سہولت ہے مجھے لیکن وہ تو عاشق تھے ان کی دھن تو یہی تھی کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ لا آلو سقیفتن ان تتحتہا اے اللہ کے رسول ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس چھت کے اوپر چڑھیں جس کے نیچے آپ جلوہ فرما ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام اوپر کی منزل میں تشریف لے گئے اور ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے شفٹ ہو گئے واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا آگے بھی عشق کی ایک نئی داستان ہے اسی روایت کے آخر میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب کھانا پیش کیا جاتا اب نبی پاک علیہ السلام تو سلام کھانا تناول فرمانے کے بعد جو برطن وغیرہ ہوتے وہ واپس جب لائے جاتے تو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے حدیث پاک میں مسلم شریف کے حدیث پاک لانے والے سے خادم سے حضرت ایوب انساری پوچھتے کہ میرے آقا نے اپنی انگوشتان مبارک کے ذریعے کھانے کہ کس کس حصے کو برکت اتا کہاں انگلیہ مبارک لگی ہے پھر اسی اسی حصے سے آپ کھاتے اور برکتیں لیتے ہیں جہاں جہاں ٹچ ہوا ہے وہیں سے کھا لیں اور امام نووی اسی حدیث پاک اس جز کے تات فرماتے ہیں یعنی اہلِ خیر جو ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں انبیاء اولیاء ہیں ان کے آثار کھانے وغیرہ سے برکت لینے کا اس روایت سے اس حصے سے ثبوت ملتا ہے بزرگوں کا جو ہم بعض اوقات بچا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں ان کا پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں ان سے کوئی نوالہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا اور نبی پاک علیہ السلام سے وہ اس طرح تبرک لیا کرتے تبرک کی بات چلی مجھے ایک واقعہ یاد آیا کتاب میں میں نے پڑھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اہلِ مدینہ کا معمول یہ تھا کہ صبح صبح اہلِ مدینہ اپنے برطن لے کر آ جاتے اور پیارے آقا علیہ السلام تو اسلام ان کے برطنوں میں پانی سے بھرے وے برطنوں میں اپنے ہاتھ ڈال لیتے تاکہ سب کے پانی جو ہے متبرک ہو جا اور وہ لے جاتے اچھا اب سردیوں کے دن آگئے بڑے تھنڈ جاڑا جو ہوتا ہے اچھا اب پہل گیزر تو تھانی کے گرم پانی لاتے وہ تو وہی تھنڈا پانی لے آئے اب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنے سارے یہ لوگ پانی لے کر آگئے ہیں تھنڈ کے دن ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام تو سب کے آقا ہے نا سب کی دل جوئی کی خاطر تھنڈ کے دنوں میں بھی اپنے ہاتھ مبارک کو سب کے برطنوں میں ڈالا تاکہ سب کے پانی جو ہے متبرک ہوں تو یہ صحابہ اکرام کے انداز ہیں اور اس کی قصیر احادیث ہیں تبرک پر کبھی کوئی سلسلہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو صحابہ کا یوں سمجھئے محبوب مشغلہ تھا بال مبارک کو سنبھالنا پیارے آقا کے وضو کے پانی کو چہرے پر لے لینا بال مبارک سے بعد میں بھی جو ہے وہ فیض حاصل کرنا یہ امہات المومنین کا طریقہ تو بہرحال بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے محبت کی بات ہے جی بخاری شریف کی حدیث پاک کتاب الوضو کے طاحت صحابہ کی کیا شان تھی اور دیوانگی کا کیا عالم تھا جب نبی پاک علیہ السلام وضو سے فارغ ہوتے صحابہ اکرام کا یہ عالم ہوتا کہ اجدہام کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا کہ ابھی جھگڑا ہو جائے جھگڑا نہ ہو جائے اس طرح ٹوٹے پڑتے تھے دیوانہ وار کہ میں ایک خطرہ لے لوں کوئی بوند مجھے مل جائے میں اپنے چہرے پر ملوں یہ انداز تھا صحابہ اکرام کا یہ کس قرآن میں لکھا یہ کہاں حدیث میں لکھا یہ کونسی شریعت تھی یہ عشق کا انداز تھا میں نے کہا نا کہ عشق کی کتاب کہیں اور لکھی جاتی ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں آج بھی لوگ جب مزرگوں سے کوئی تبرک لیتا ہے یا ان سے کوئی برکتیں لیتا ہے تو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے نا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر عامال کی بنیاد رکھ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بادب بانسی جو بڑوں کا عدب کرتا ہے اچھا یہ جو ہمیں کسی پیر صاحب سے کسی اللہ والے سے جو محبت ہوتی ہے نا بیسیکلی یہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے یہ بھی اللہ سے محبت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ والے ہیں یہ سرکار کے عاشق ہیں جب ہی تو ہم انہیں چوم رہے ہیں جو نبی کا غلام نہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسی کے پیر تھامنے ہیں جس نے میرے آقا علیہ السلام کی قدموں کو تھام رکھا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں وہ ہمارا امام ہے تو بزرگوں کا علماء کا اس شاک کا عدب لوگ اسی لئے کیا کرتے ہیں جب ہی اولیاء اکرام کے درباروں میں جاتے ہیں بہرحال سلسلہ مختصر اور مواد بہت کچھ لیکن پھر بھی انشاءاللہ بہت ساری باتیں آج ہم نے سیکھی چلتے یوکے اور دیکھتے ہیں کہ رمضان جہاں بھر میں آج یوکے میں ہمیں کیا دکھائے جا رہا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں بریڈ فورڈ میں اور یہاں ہمارے ساتھ کچھ مدنی منع موجود ہیں آئیے ہم ان سے رمضان شریف کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ ان کا رمضان شریف کیسے جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ now is your رمضان مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں مدنی جامعہ مسجد بریڈ فورڈ میں بہت ہی آلی شان مسجد ہے ماشاءاللہ یہ وہی مسجد ہے جس میں نگران شورہ کا عظیم الشان سنتوں بھرہ اجتماع ہوا تھا افطار کا وقت بلکل قریب ہے آئیے آپ کو یہاں کے افطار کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اس وقت ہم مسجد میں موجود ہیں اور آئیے آپ کو مسجد کا کچھن دکھاتے ہیں اس میں افطار کی کچھ تیاریاں جاری ہیں دکھاتے ہیں کہ یہ اسلامی بھائی افطار کے حوالے سے کیا کچھ تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں کچھن میں موجود ہیں آئیے ان سے بھی کچھ پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا معمول ہے افطار کے حوالے سے انشاءاللہ مطلب یہ کٹتے بھی ہیں پھر رکھتے ہیں بعد میں صفائی وغیرہ ساری درکی سارا کچھ ہم کرتے ہیں پھر رکھتے ہیں رمزان 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 سائزانِ رمزان 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 مدی چینل کے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ہنفیہ جامع مسجد بریڈ فورڈ میں اس وقت اشاء کا وقت ہے آئیے آپ کو یہاں تراوی اور نماز اشاء کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں کہ یہاں بریڈ فورڈ میں تراوی کا کیا سماع ہوتا ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں رمزان 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 سائزانِ رمزان 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 سائزانِ رمزان کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے اللہ سے رابطہ ہے رمزان آ گیا ہے اللہ سے رابطہ ہے رمزان آ گیا اسلامی بھائیو اور مدین چینل کے ناظرین اس وقت ہم فیضانِ مدینہ بریڈ فورڈ میں موجود ہیں ماہِ رمضان مبارک کی مبارک ساتھیں ہیں فیضانِ مدینہ میں اس وقت تراوی کا سلسلہ جاری ہے آئیے آپ کو اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں فیضانِ رمزان فیضان رمضان دیگر شہروں کے ماہ رمضان کے مناظر دیکھیں واقعی یوکے کے عاشقان رسول یہ تو واقعی کمال ہے اللہ کریم آپ سب کو خوشی آتا فرمائے جو پابندی سے روزے رکھ رہے ہیں اندازہ ہے کہ تقیباً بیس سکیس گھنٹے کا روزہ رکھنا اور دو تین گھنٹے ہی ملنا خانے پینے کے لیے اس میں ترابی بھی پڑھنا ماشاءاللہ یہ ہمارے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور اس طرف کے ناظرین کے لیے جب وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں ہمیں روزے پابندی سے رکھنے چاہیے ہمیں تو بہت پھر بھی رات طویل ملتی ہے کئی دنیا کے ممالک کیسے ہیں مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ سویڈن میں ایک جگہ ہے جہاں صرف چالیس منٹ ملتے ہیں افطار اور فجر میں صرف چالیس منٹ کا وقفہ ہے اب آپ سوچئے یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں چودہ پندرہ گھنٹے کے روزے ملنے کے بعد آٹھ نو گھنٹے کی رات بھی ملتی ہے جس میں دو بار بلکہ بعض اوقات بعض لوگ تو چار چار بار خانہ کھا لیتے ہیں اور شاید اسی لئے نگرانے شورہ بار بار سلسلہ کرتے ہیں بھی آنے والے ہوں گے آئی سب اور پھر انشاءاللہ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے تو بہرحال موضوع ہم نے سنا عاشقان رسول کے واقعات اور آج آپ سے سوال بھی کیا گیا تھا سوال کا آپ کو جواب بھی دینا ہے ایک سوال ہوا تھا حضور کے عاشق رسول کیسے بنے سچے عاشق رسول کیسے بنے اس بارے میں کچھ مدنی پھولتا دیکھیں جب کسی سے عشق ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو محبت اپنا نتیجہ چھوڑتی ہے عربی کا ایک شعر ہے کہ اے محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اپنے محب کا مطی و فرمبردار ہوتا کیونکہ محبت کی شان ہی ہوتی ہے کہ محب جو ہوتا ہے اپنے محبوب کا فرمبردار ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام اپنی محبت کا مطلب رستہ بتاتے ہیں فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی کانم آیا فی الجنہ اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ملے تو عاشق رسول بننے کے لئے سب سے پہلے تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپناے سنتوں پر عمل کرے اور اس طریقے کو اپنانے سنتوں کو اپنانے کے لئے کسی عاشق رسول کے دامن سے وابستہ دیا بہت پیارا آپ نے مدری پھول دیا اور کتنی خوبصورت حدیث پاک کون نہیں چاہتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اور آقا نے گویا اس کا طریقہ بتا دیا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا ہم سب کی یہی خواہش ہے تو سنتوں کو اپنائیے اور سنتوں کو اپنانے کے لئے بہترین طریقہ دیکھیں کسی بھی عمل کو کرنا جب آسان ہو جاتا ہے جب اس عمل کے کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم گھر میں ورزش نہیں کر سکتے مگر کسی جب ایسی جگہ جاتے ہیں جب دوسرے لوگ ورزش کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنے کا جی شروع ہو جاتا ہے ایکچولی ماحول کا اثر ہوتا ہے اب آپ گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں شاید ایک آدھ تھوڑی در پڑھ کے رکھ دیں گے لیکن اگر ایسی جگہ جائیں جب ساری لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں چیسے آپ سویم وغیرہ میں جاتے ہیں ہمیں بھی قرآن پڑھنے کا جی شروع ہو جاتا ہے اسی طرح جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں ان کا نوافل ترابی پڑھنے کا جی شروع ہو جاتا ہے جب ماحول میں جاتے ہیں تو وہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر ایسے ماحول میں چلے جائیں جب ساری سنتوں پر عمل کر رہے ہوں تو پھر سنتوں پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے فلاں نے بھی چہرے پر داڑی سجائی ہے فلاں بھی سنتوں پر لباس پہن رہا ہے اترے سارے لوگوں نے سر پر امامہ باندھا ہے میں نوجوان ہوں تو کیا ہوا یہ بھی تو سارے نوجوان ہیں اگر میں فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہوں تو اس ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہ پہن رہے ہیں اس طرح عمل کر رہے ہیں یوں کھانا کھا رہے ہیں سنتوں پر عمل ہو رہا ہے گفتوں کیوں کے اندر اتنی شاہستگی آگئی ہے تو اٹ مینز اس انوائرمنٹ میں چلے جائیں جہاں سارے ہی وہ لوگ کام کر رہے ہیں جب ہی تو کہتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ہے اگر گناہوں بڑے ماحول میں جائیں فلم و ڈراموں والے ماحول میں کلبز میں کیسینوز میں ماد اللہ سنے ماز میں تو وہاں جا کے بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بہترین طریقہ ہے اگر آج آشکان رسول کے اپنے واقعات سنیں تو اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں اب دیکھیں شیخ طریق تعمیر علیہ السلام تشریف لائیں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کی تقدیروں کو بدلا ہے الحمدللہ آپ دیکھیں ان ترہ ترہ کے ملکوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان یہاں موجود ہیں سنت کے مطابق اب یہ سارے بیٹھے ہیں ان کو نمہ کھانے سے پہلے دعا پڑھائی جائے گی سنت کے مطابق بیٹھنے کا درست دیا جائے گا سیدھے ہاتھ سے کھانے کا طریقہ بتایا جائے گا پھر ہر ایک دو لکموں پر یہ یاواجدوں بھی کہتے رہیں گے کھانا کھانے کے بعد دسترخان کو صاف بھی کریں گے یہ وہ انداز ہے یہ گھر بیٹھ کے شاید سارے کھاتے تو یہ انداز نہ اپناتے یہ ہے اثر ماحول کا تو خدارہ اگر آپ کو نہیں پتا آپ کے ملک میں دعوت اسلامی والے کہاں ہیں تو ہمیں ای میل کر دیجئے overseas at davatislami.net پر میں ہم سی آر والوں سے کہوں گا ای میل ایڈرس بھی چلا دیں overseas at davatislami.net پر آپ ای میل کیجئے ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں پھر سنت اپنانا انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں رہے گا ایزی ہو جائے گا جب آپ اپنے ساتھ اسلامی بھائیوں کو دیکھیں گے ماشاءاللہ نگرانے شورا بھی تشریف لے آئے ہیں اور ہائی صاحب کی طرف ہم نے ایک سوال بھی بڑھانا ہے اور ایک ہم آخر میں اعلان بھی کرتے ہیں سورہ کحف قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہمارا یہ سوال تھا اور اس سوال کا جواب ہے قرآن پاک کے پندھنویں پارے میں ہے بہت سارے اسلامی بھائیوں نے جواب دیا مدریچنل کے ناظرین نے جواب دیا نام اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے محمود کینیڈا سے اسی طرح بہت سارے اسلامی بھائیوں نے مدریچنل کے ناظرین نے جواب دیا اسکرین پر آپ نمبر ان کے نام دیکھتے جائیے انشاءاللہ اور انام جن کو جائے گا انشاءاللہ مدریچیک یہ قاضی زاہد ہیں اوکارا سے قاضی زاہد اوکارا سے آپ کو انشاءاللہ فیضان سہری کا جو یہ ہمارا مدریچیک ہے آپ تک جائے گا ایک اور عرص کرتا چلوں کہ اسکرین پر آپ نمبر بھی اکاؤنٹ نمبر بھی دیکھیں گے نمبر بھی دیکھیں گے ہمارے اسلامی بھائی اس وقت بھی موجود ہیں اپنے اتیات اپنی دعوت اسلامی کو پیش کیجئے آگے بڑھئے اپنا اتیہ بھی پیش کیجئے اپنا فطرہ بھی آپ چاہے تو اور فون نمبر پر آپ نوٹ بھی کروا سکتے ہیں جو بھی آپ نیت کر رہے ہیں ہائے سب آشکان رسول کے واقعات ہمارا موضوع ہے اور ہمارے درمیان بھی ایک ایسی عظیم ہستی ہے سچی بات تو یہ ہے کہ شاید ہم میں سے لاکھوں وہ تھے جن کو عشق رسول کا مانا بھی نہیں پتا تھا سرکار علیہ السلام کی سنتوں کے عامل بھی نہ تھے یعنی مدینہ منورہ کی یاد میں رویا جاتا ہے کبھی سوچا بھی نہ تھا سرکار علیہ السلام کی جو تڑپ ہے آپ علیہ السلام سے محبت بھی کوئی چیز ہے شاید لاکھوں ایسے ہیں جن کو نہیں پتا تھا امیر علیہ السنت کے دامن سے وابستہ ہوئے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے اب یہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ یہ عشق رسول کی جو غمق نظر آتی ہے یہ ان کا صدقہ ہے آپ نے زندگی کے کئی ایام امیر علیہ السنت کے ساتھ گزارے سفر بھی کیے کوئی امیر علیہ السنت کے عشق رسول کا کوئی انداز ہمیں بتائیں کیونکہ آج موضوع یہ ہمارا عاشقان رسول کے واقعات ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین یوں تو امیر علیہ السنت کئی خصوصیات اور خوبیوں کے حامل ہیں ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے یہ عمل نہیں چھوڑتے انہوں نے اپنے زندگی کا عمل لوگوں میں ظاہر کیا ہے نہ کہ لوگوں میں آ کر اپنے عمل کو تبدیل کیا ہے ہم لوگوں میں جانے کے بعد اپنے عمل میں کچھ کمی بیشی لاتے ہیں لیکن یہ اپنے عمل کو لے کر لوگوں میں گئے ہیں یہ فرق ہے تو اب کیونکہ جیسے ہم کمرے میں ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم کمرے میں ہیں تو انہوں نے ایک ہمارا سگنیل ہے ایک اشارہ ہو گیا کہ چلو بھائی کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور آدھ وزاہ زفاری ہو گئے اب ہم پہنچے ہیں نہ پہنچے ہیں لیٹ پہنچے ہیں جلدی پہنچے ہیں جو بھی ہو یہ دستہ کار پر اکیلے بیٹھ کر انہوں نے یہ تشروع کر دینی ہے مطلب ان کا انداز انداز انتیاہی اکیلے میں بھی جو ہے نا وہ اور انتیاہی جلوت میں ہو یا انتیاہی خلوت میں ہو کیا بات ایک انداز میں جو یقصانیت ہے نا یہ اگر آپ کہیں کہ واللہ علم مجھے تو دنیا کیتنی شخصیات کے ساتھ کوئی سا موقع نہیں ملا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی اتنا پرمننٹ چلا سکے یا نہیں ٹھیک ہے چلو مہینہ دو مہینہ تین مہینہ کر لیا کوئی بیٹھا نہیں بیٹھا آیا نہیں آیا لیکن زندگی کے یہ برسوں اس انداز سے گزار لینا ہم سنتے رہتے تھے بعض بزرگوں کے بارے میں کہ ان کا یہ عمل تیس سال تک جاری رہا تو کوئی کہتا تھا چالیس سال تک جاری رہا تو میں کہتا ہوں کہ یہاں بھی آ کر دیکھو تو پھر پتا چلے کہ تیس تیس چالیس سال کتنے عامال ہیں ایسے اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ عبدالحبیب کرے گے نہیں کر عبدالحبیب عمران نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہے یہ نہیں مان رہے تو ان کا یہ نہیں ہے کہ کیا فائدہ بھر کچھ کو فائدہ ہے یہ نہیں میں تو کروں اب بھی کر لو کر لو نا میرے بانی کر لو نا داری رکھ لو نا کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے مدینہ مدینہ جو نیکی کے دعوت ہے لیکن کسی کے نہ کرنے یا اللہ نہ کرے مطلب کوئی اگر ڈیسپوائنٹ بھی کرتا ہے نا تو کسی کی ڈیسپوائنٹ مینٹ نے بھی ان کو بیک فوٹ پہ نہیں رہا یہ فرنگ فوٹ پہ ہی رہے اسٹارٹ لیا لیا قدم بڑھتے رہے اب تک تو اللہ کے رحمت پیچھے قدم اٹھا نہیں ہے تو ان کی جو خصوصیات اگر میں بیان کروں تو یہ سنتوں پر عمل کرنے کا یہ ایک ان کا جذبہ ہے کہ کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے اس کے حبیب تو ملاحظہ فرما رہا ہے نہ صرف خود عمل ہے آئی صاحب کے عمل کے کتنوں کو عمل کروا دیا ماشاءاللہ مطلب یہ ایک عمل ہی کی تاثر ہے جو کئی باعمل بن جاتے ہیں اگر آپ کبھی کرے کبھی نہ کرے تو عمل میں وہ تاثر نہیں آ دی معمولات کا ایک اپنی سائنس ہے معمولات جتنے پرانے ہوتے نہ مستقیم استقامت کے ساتھ معمول جتنا پرانا ہوگا اسی قدر محسر ہوگا آئی صاحب سہری کرنا بھی سنت ہے تو ہم ایک سنت کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ اپنے موضوع کو دیکھیں نہ بلکل آپ جائیں سنت پر عمل کریں خالی سہری کرنا سنت نہیں ہے کھانے پینے کے احتیاطیں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ طرح سا چلے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف جی ڈاکٹر صاحب آج آپ کیا ہمارے مدنی چلنے کے ناظرین کو مشورے دے رہے ہیں میدہ آج آپ انشاءاللہ آج مدنی چلنے کے ناظرین کے لئے میدے میں سوزش ورم تضابیت اس کے انشاءاللہ کچھ علاج ہوگا رہا ہے آج آپ کا علاج بھی تو آپ بتائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ دوسرا یہ بھی ہوگا کہ جو پانی آج کل استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ترقیب ہے آپ اسٹارٹ لیں ڈاکٹر صاحب سے جیسے پوچھ لیتا ہے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ عموماً جو ینگ ایج کے اندر جو ہے بیس بائیس سال کے اب جس آج کل ہم پیشنٹ دیکھ رہے ہیں ان میں یہ کمپلین کے ساتھ آ رہے ہیں کہ پیٹ پھول رہا ہے گیس اور یہ تضابیت اور یہ بہت برننگ پین جو جلن ہوتی ہے درد ہوتا ہے پیٹ پھول رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ اپنی پھول آپ دے رہے ہیں دیکھیں اس میں جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے نا وہ ہے غیزہ غیزہ ہمارے جسم میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے محتدل غیزہ لی مناسب غیزہ لی تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے سینے کی تضابیت جلن وغیرہ جو ہے اس سے بھی کافیت تک افرقہ ہوتا ہے اگر آپ نے غیزہ وقت پر لی یعنی کہ آپ نے اپنا شیڈول بنایا ہے کہ آپ نے ناشتہ اس وقت کرنا ہے دوپیر کا کھانا یا رات کا کھانا اس وقت کھانا ہے اور صحیح طریقے سے استعمال کی تو اس کیفیت میں کافیت تک فائدہ ہو سکتا ہے دکٹر صاحب سب سے بڑی پریشانی یہ ہے عبدالحبی بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا میں نے کہا سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ غیزہ صحیح لی یا نہیں لی اس کا احساس ہوتا تب ہے جب پیٹ بڑھ جاتا ہے کھانے سے پہلے یہ حضرت نیتیں تو بنی ہوئی ہیں لیکن وہ واقعی جیسے کہ غیزہ جب ساں میں آتی ہے نا اب یار اتنا نہیں کھانا جائیے تھا یہ کب احساس آتا ہے جب کھا چکے نہیں میں اسے ہی میں دکٹر صاحب سے بات کروں بات دکٹر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں پیٹ کے علاوہ بھی بہت سارے امراض ہیں روزانہ میدہ جلن کوئی اور بات نہیں کرو نا بھائی میدے سے تو سب کچھ ہے یہی تو سمجھانا جا رہے ہیں ہوں کل میں کال کرواتا ہوں پہ پیر ویر کا علاج بھی بتاتا نہیں انشاءاللہ ہم لائیں گے جگر گردہ پھپڑا دل آنکھ لیکن یہ نا کہ میدہ میدہ کھانا ڈائریک جاتا ہے اندر میں اور آپ جسٹے پر اب یہ بیٹھے ہوتے نا سسلہ لے کر اسٹے پر ہماری ایک تعداد آدھر سرخان پر ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھیں نا کتنا بڑا جہاد بھی نفس ہے کہ ہم مطلب کہ کھانے والوں کے ساتھ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایرے سے مت کھاؤ یہ بھی تو ہے نا عبدالعبی بھائی آپ کبھی اپریشیٹ کر دیا کر یار انشاءاللہ چلے یہ پوچھا ہے سب رکھ سب یہ جسے اب جسے کھا لیا کھانے کے بعد کیا ایسی تدبیر کی جائیں احتیاطیں کی جائیں کھا تو لیا اب کیا کرنا ہے اس میں پھر دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر گھر میں اگر کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے تو ہم اس کو استعمال کر کے اس تکلیف کو کم کر سکتے ہیں دوسرا ڈاکٹر سے رجوع کیا جا سکتے ہیں اب جسے گھر میں کوئی ایسی کیا چیزیں ہمیں رکھ لینی چاہیے یا ایسی کیا چیزیں فوری ہوں جو گھر میں یعنی اوور ایٹنگ پر ہم کوئی کام آسکتے ہیں یا پیٹ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو کام آسکتے ہیں ماشاءاللہ عائش صاحب اس کے اندر جو یا مدنی چنل کے ناظرین کو بولو الحمدللہ ہم نورمل ہوں اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے شکر اللہ کا عائش صاحب مدنی چنل کے ناظرین کے لیے کہ اگر خدا نہ خاصتے کسی کو یہ شکایت ہو جاتی ہے تو گھر کے اندر دودھ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ماشاءاللہ اگر آپ اس دودھ کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے تھنڈا مطلب بہت یخنی کرنا ہلکا سا تھنڈا کر کے اگر آپ ایک کلاس پی لیں گے تو فوری طور پر اس سے آپ کو افاقہ ملے گا دودھ اگر میسر نہیں ہے تو دہی بہت اچھی چیز ہے سینے کی جلن کے لیے اگر اس کو آپ استعمال کر لیں گے کالے چنے کہتے ہیں ان کو بھی اگر آپ استعمال کریں چھل کے اتار کے تو بہت اچھا انٹسیٹ کا کام کرتے ہیں انٹسیٹ مطلب تضابیت کم کرنے کے لیے چھلے ہوئے چنے تو مل جاتے ہیں جی آرام سے ملتے ہیں گھر میں اس کا مطلب چھلے ہوئے چنے ہونے چاہیے کالے چنے ہیں زیادہ اچھے ہوتا ہے کالے میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے دوسرا کیلہ کیلہ یہ بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے تضابیت وغیرہ کم کرنے کے لیے سستہ بھی ہوتا ہے آرام سے اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ٹھیکی نیچرل چیزوں کو ہمارے حل کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے آپ بوتلیں پی لیتے ہوگے یہ کون تو بوتل پی لیتی ہوگی کھانے کے بعد جو لوگ بوتل پی لیتے ہیں ان کے لیے بس حازمے کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے تو ترقیب یہی ہوگی کہ جو پرانے لوگوں کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں کھانا حضم کرنے کے میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ان کے ٹوٹکے بڑے اچھے ہیں مشہور ہیں میڈیکل بھی کائل ہے اس کا بہت کائل ہے سونف کا پانی ایک ہوتا ہے پھر نیمو کا پانی ہوتا ہے کھانے کے بعد آگئے استعمال کرنے تو بدحضبی اور یہ کھانا حضم کرنے محل فول ہوتا ہے کافی فائدے مند رہتا ہے لیکن نیمو کو بڑا احتیاس سے استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ کی سینے میں تضابیت یا جلن کی شکایت ہو رہی ہے نیمو ہلکا رکھنا پڑے گا آپ کو ذرا سے تیز نیمو کیونکہ وہ بیسکلی بزارت ہے خود ایک ایسی ڈی ہوتا ہے نیمو کے اندر بھی تو وہ مزید تضابیت پڑ سکتا ہے اگر تیز آپ نے استعمال کر لیا ادروائز اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ جو گھر میں اشیاء ہوتی ہیں ان سے تھوڑا سا پریز رکھنا چاہیے جسے تلیوی اشیاں ہیں اچار ہے مربع ہے کیک ہے پیسٹری ہے اس قسم کی جو اشیاں ہوتی ہیں ان سے بھی تھوڑا سا ہاتھ کھینچنا پڑے گا جب یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو جائے گا جب یہ آرام ہو جائے تو اس کے بعد پہلی فرصت میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں اور ان کو ساری کیفیت بتائیں اور اس کے حوالے سے جو مارکیٹ میں عدویات میثر ہوں گی انشاءاللہ وہ ڈاکٹر کے مشورہ سے باب المدینہ کراچی سے محمد سجاد مدنی عرض کر رہا ہوں کبلہ حاجی صاحب میرا مستعی ہے کہ بزشتہ ساڑھے آٹھ ماہ سے کسی حادثے کی وجہ سے اب میں بستر علالت پر ہوں تو اب گھر کے اندر جو الحمدللہ کھانا بنتا ہے وہی میں کھاتا ہوں لیکن کیونکہ چلنا پھرنا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے گھر کا کھانا کھانے کی باوجود بھی مجھے یہ علامات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں سینے میں جلن کی شکایت ہونا متلی کسی کیفیت پیدا ہونا حد تل مقدور کوشش کی کہ کم سے کم کھانا کھاؤں یا سادہ غزہ کھاؤں لیکن اس کے باوجود بھی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب برائے کرم اس حوالے سے میری رہنمائی فرمائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ماشاءاللہ سجاد بھائی آپ کی آواز سن کر یقین مانی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے سلامتی دے آفیت دے امید ہے کہ آپ پہلے سے بہتر ہو رہے ہوں گے بہت حادثے کا یہ شکارت ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھے اب یہ گھر ہیں لیکن ایک بسٹر پر پڑے پڑے احتیاطیں جسے کیر ہیں کر رہے ہوں گے لیکن کیا ہونا چاہیے ہم نے اس پہ کل تذکرہ بھی کیا تھا کہ اس قسم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو جس کو ہم اپنی زبان میں بیڈ ریڈنگ پیشنٹ کہتے ہیں یعنی کہ جن کا تعلق بستر کے ساتھ جھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ ان میں یہ السر ڈیولپ ہو جاتا ہے یہ تضادیت شروع ہو جاتا ہے جیسے ان کو کوئی حصہ ہوگا تو ان کو دوائیوں کا استعمال جادہ ہوا ہوگا دونوں صورتیں ہوتی ہیں دونوں صورتیں ہوں گی ایک تو ان کو ذہنی تناؤ بھی ہوگا دوسرا عدویات بھی اس کا افیٹ کر رہی ہوں گی تو اس پہ کل بھی ہم نے ارس کیا تھا جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ یقیناً انہوں نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوائی ضرور تجویز کی ہوگی اگر نہیں آپ کو فاقہ ہو رہا تو اپنے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیجئے اور اس کے اندر جو بھی مناسب عدویات ہوں گی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اس کے اندر کریں گے اور اس کا حل نکل آئے گا ان دا مین ٹائم آپ اپنی خوراک کے اندر جیسے بتایا ہے کہ دہی کا استعمال رکھیں تھوڑا سا اگر آپ کا گلہ خراب نہیں ہے تو دہی کا استعمال رکھیں دودھ کا استعمال رکھیں کچھ فوڈ سمپلیمنٹ بھی ایسے آتے ہیں مارکٹ میں موجود ہیں جو دودھ سے آمیزش ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کریں تو انرجی بھی بہت اچھی ملتی ہے ان سے بہت اچھی انرجی ملتی ہے ایوین اتنی اچھی انرجی ملتی ہے کہ اگر آپ ایک وقت کی خوراک نہ بھی کھائیں تو آپ کی باڈی کو وہ انرجی پوری کور کر جاتا ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو انرجی بھی ملے گی اور اس کی تضابیت اس سے بھی افاقہ ہوگا فروٹ کا استعمال کرنے اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا سجاد تو آپ جل جل دی خوشکبری سنائیں گے ماشاءاللہ پہلے سے بہتری ہوئی ہے ایک اور کور لے لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ التجاہ ہے کہ جیسے آپ میدی کی بیماریوں کے متعلق ڈاکٹ صاحب بتا رہے ہیں کہ کھانا کھانے سے یا کیسی چیزیں کھانے سے چبا آکے یا نہ کھانے کی وجہ سے یہ بیماریاں آپ سے مدنی التجاہ ہے کہ ہمیں برائی کرم یہ بھی بتا دیں کہ کھانا پکانا کیسے برتنوں میں چاہیے سلور کے ہو یا دوسری ہو مٹی کے ہو یا کن برتنوں میں پکانا چاہیے اس پہ بھی کوئی متنی پھول ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ اس لیے کہ ہماری سلام بہنوں کو یہ بتا چل دیں کہ کیسے برتنوں میں پکانا چاہیے اور کھانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سلسلے میں کوئی رہنمائی ہے آپ کی طرف سے اس سلسلے میں رہنمائی یہ ہے کہ کھانا تو جس چیز میں پکاتے ہوں ہر کھانے میں مومن پانی کا استعمال ہوتا ہے تو پانی کے حوالے سے کچھ ایک سروے رپورٹ ہے پاکستان کی اس رپورٹ میں یہ ہے کہ پانی جو ہوتا مومن جو استعمال ہوتا ہے کنٹامنیٹڈ یعنی تھوڑا گندہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے سالانہ پاکستان کے اندر پندرہ لاکھ اموات ہوتی ہیں اور بلینز اور روپیز کا جو ایکسپینڈیچر ہے ان کی امپروبمنٹ اور ان کے لوگوں کے علاج میں خرچ ہوتا ہے پچیس لاکھ اموات گندہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے بچوں کے اندر جو پانچ سال سے کم ہوتے ہیں اور گلوبلی دیکھا جائے تو ہر آٹھ سیکنڈ میں ایک بچہ گندہ پانی استعمال سے مر رہا ہے اس وقت اس سروے رپورٹ ہے پاکستان کی اسی پرسنٹ پیشنٹ جو ہسپیٹلائز ہیں ہسپیٹلوں کے اندر ہیں وہ گندے پانی کے استعمال کی وجہ سے ہیں اب جو پانی جو گندہ استعمال ہوتا ہے اس میں ہپیٹائیٹس ٹائفوائیڈ پولیو ڈائریا پوری لیسٹے بیماریوں کی جو اس گندے پانی کے استعمال کی وجہ سے ہی پھیلتی ہے وہ گندہ اس حد تک کہ وہ نوٹ گوڈ فور ہیلتھ نوٹ گوڈ فور ہیلتھ یعنی صحت کے لئے وہ مناسب نہیں ہوتا پانی اس طرح کے پانی کو استعمال کرنے سے پہلے ترکی بھی ہے کہ ایک تو ترکی بھی ہے کہ پانی کو بوائل کر لیا جائے لیکن بوائل بھی عمومان اکثر لوگ ایک ہوتا ہے کہ بوائلنگ پانی میں اوبالہ آ گیا بس یہ بوائل ہو گیا یہ نہیں ہوتی اس کی ترکی بھی ہوتی پانی بوائل ہو کے اوبالہ جب آ رہا ہے اس اوبالے کے ساتھ پانس سے دس منٹ اس کو اوبالتے رہنا چاہیے اس کے بعد اس کے اندر پہ دیس انفیکشن یعنی انفیکشن کے کام ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے تو اس طرح کے پانی کو کھانے پکانے میں اور پینے میں استعمال کیا جائے سب سے بہتر فلٹر وارٹر بھی یہی ہوا فلٹر وارٹر بہتر بھی یہی سب سے بہتر یہی ہوا کہ پانی گھر میں کارٹریج ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے یہ مطلب یہ ایک اچھا ہو گیا کہ پانی کو اتنا ہوئیے بھی معلومات کی بات پتا چلی ہے کہ پانی بوائل ہو جانے کے بعد بھی پانچ سات منٹ تک اس کو بوائل ہونے دیں تاکہ یہ مزید اس کے اندر جو جراسیم اور تینتی سیکنڈ ہے تقریباً بارہ منٹ باقی ہے آج سہری کا آخری وقت چار بج کر چودہ منٹ تینتی سیکنڈ ہے وقت ختم ہونے میں تقریباً بارہ منٹ باقی ہے آج سہری کا آخری وقت چار بج کر چودہ منٹ اور تینتی سیکنڈ ہے وقت ختم ہونے میں تقریباً بارہ منٹ باقی ہے صلو علیہ وآلہ علیہ وآلہ محمد جا کے گربر پیدا کرے گی اور پھر یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں تو برطن سے کوئی فرق نہیں پڑتا پکانا بلکل صحیح طریقے سے ہونا چاہیے کچھا نہیں ہونا چاہیے پکنے کو ٹائم دیں جلد بازی میں نہ کریں ورنہ پرابلم ہو سکتی ہے اور دوسرا جیسے پانی کے حوالے سے بات کی تو آج کل جو پانی ہے اس کے اندر بوائل کے حوالے سے بات کی انہوں نے اس میں تھوڑی سی ایڈیشن میں یہ کروں گا کہ بوائل کرنے کے بعد بھی اگر اس کو ڈی کلونیڈیشن کر لی جائے یعنی کلورین وغیرہ اس کے اندر ملا لی جائے تو وہ اور بہتر ہو جائے گا کیونکہ آج کل پانی کے اندر دو اجزہ ایسے ہیں جو بوائل کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو پاتے ایک ہوتی ہے لیڈ اور ایک ہوتی ہے ارسینک بدقسمتی سے یہ پانی میں شامل ہیں جو ہم نارمل پانی پیتے ہیں ان میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ان کو کل کرنے کے لیے بہتر ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر کلورین ملا لی جائے تو اس سے پانی بلکل پیوریفائی ہو جائے گا اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک کوشن شاید ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں کہ کتنے پانی میں کتنی کلورین ملانی ہے اس کی ٹیبلٹس بنی بنائی آتی ہیں کلورین کی اور اس میں منشن ہوتا ہے کہ کتنے ایم جی کی کس کنسنٹریشن کی ٹیبلٹس مل رہی ہے اس میں منشن بھی ہوتا ہے کہ اس کو اتنے پانی میں ملا کے اچھا وہ اس میں فارمولا وہ سارا کو جسٹمال لکھا ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک لیٹر کے لیے ہے یا دس لیٹر کے لیے ہے ٹھیک ہے کال سنائے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا زیادہ ہی خطرناک ہے اگر خطرناک ہے تو اس کے بارے میں اگر میرے رہنمائی فرما دیں کہ سہری جو ہم کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے ٹائم ختم ہونے پر ہوتا ہے تو ہم پانی پیتے ہیں تو اب اس سے کس طرح بچا جائے گا کہ کھانے کے بعد ہم پانی نہ پیئیں اس بارے میں دھوڑی رہنمائی فرما دیں یہ ڈاکٹر صاحب شروع کے دستی تیسے سسلے میں بیان کر چکے تھے مٹھے ملے اسلامی بھائی کہ آپ کھانا اتنے وقت پر کیوں ختم کر رہے ہیں آپ کھانا ہی پاندیس منٹ پہلے ختم کر لیے جیسے کہ ابھی باب المدینہ کراچی کے گھر بات ہے تو ابھی تقریبا تھوڑی تر باقی ہے تو اگر آپ ابھی کھانا ختم کرتے ہیں تو پانچ سات منٹ کے بعد یا دو چار پانچ منٹ کے بعد آپ کے بعد اس پیسے کا پانی پی سکتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو یہ ہے تو بہت بڑا کیا نقصان ہے کھانے کے فورن نقصان بہت بڑا تو یہی ہوتا ہے حجی صاحب کے سب سے زیادہ ہیوینیس بھاری پن جو ہے وہ بہت محسوس ہونے لگ جاتا ہے اور پھر اس کے اندر جو میدے کا لوڈ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ایک مقدار میدے کو لینے کی ہوتی ہے کہ اس میں دو لیٹر کھانا آ سکتا ہے ایک تو ہم نے کھانا کھا لیا اوپر سے دو گلاس آپ نے پانی پی لیا ایک گلاس نارملی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کم ہو بیش ایک پاؤ کا ہوتا ہے گھروں میں جو ہم نارملی استعمال کرتے ہیں ایسا بھی تو ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جیسا پانی پی لیا زیادہ اب جو میدے کے اندر جو اس کا اپنا حضم ہونے کا پروسس ہے وہ ڈسٹرپ ہو سکتا ہے بہت فرق پڑتا ہے اس سے کیونکہ دیکھیں کھانا ایک آپ نے کھایا کھانے کی حدت ایک الگ ہوتی ہے اوپر سے آپ نے تھنڈا پانی پیا اس کی حدت الگ ہوتی ہے جب میدے میں جاتا ہے آپ کو بتائیں میدے کے اپنے ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے اور کھانا جب میدے میں جائے گا اگر تھنڈا کھانا جائے گا تو میدہ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ میدے کو پہلے اس کھانے کو اپنے ٹیمپریچر پر لانا پڑے گا اس کے اندرونی ٹیمپریچر پر لانا پڑے گا اگر تھنڈا پانی آپ نے اوپر سے زیادہ پی لی تو وہ مزید تھنڈا ہوتا ہے تو اس کا لوڈ بہت بڑھ جاتا ہے جب لوڈ بہت بڑھے گا تو لازمی سی بات ہے آپ کی باتوں سے دو چار سسلے ہوگئے اسہاں لگتا ہے جیسا کہ ہم نے کوئی میدے کو لفٹی نہیں کرائی یہاں تک میدہ تو بالکل ہم نے میدے کا بیرا گھر کرنے میں میدے کی آواز ہوتی ہے میدہ بول رہا ہوتی ہے میدہ ہرتال کرتا ہے بند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کال لیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جوڑوں میں درد جو ان کو ہو رہا ہے ان میں دو چیزیں دیکھنے پڑیں گی ایک تو ان کی ایچ عمر دوسرا ان کا وزن دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اگر ان کی عمر چالیس پینتالیس سے اوپر ہے تو میں شاید جو پیچان سکا ہوں یہ شاید ساٹھ سو پر ہوں گے آواز سے ایسے لگ رہا ہے کہ پچاس سے اوپر ہوگی عمر تو ان کو عمر کے حساب سے ہڈیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں جیسے عمر کے حساب سے ہمارے چہرے میں ہمارے بالوں میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں اسی طرح جس طرح بال ہمارے سفید ہو جاتے ہیں ہم کچھ کر لیں وہ دوبارہ کالے نہیں ہو سکتے اسی طرح جب ہڈیاں ہماری کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں دواؤں کے ساتھ سا تھوڑا سا اپنا جو رہن سین کا طریقے کار ہوتا ہے لائف سٹائل ہوتا ہے اس میں معمولی سی تبدیلیاں کر کے اس تکلیف سے ہم بس سکتے ہیں اس طرح کے مریضوں کا دھوپ لینا کیسا ہے دیکھیں دھوپ تو لینا چاہیے کیوں نہیں لینا چاہیے سب کے لیے لینا چاہیے اور فری سورس ہے اللہ عزوجل کی طرف سے ہمارے کو کہ ویٹامین ڈی فری آف کاسٹ مارکٹ میں لینے جاتے ہیں اچھے خاصا خرچہ ہو جاتا ہے بہت پہنگا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن ہم فری آف کاسٹ اللہ عزوجل نے نہیں دیئے دیکھیں بیس تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو صبح جب آپ فجر کی نماز کے بعد ہوتے ہیں تو سب سے اچھی چیز تو وہی ہوتی ہے کہ اس وقت جو دھوپ آرہی ہوتی وہ بہت اچھی ہوتی ہے ورنہ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں ابھی تو جیسے بہت زیادہ گرمی آئے تو دھوپ میں بیٹھ جائیں یہاں تو پہ کسی ترکیب سے بیٹھیں اس میں دیکھیں دھوپ میں تو میں نے وہی ارس کیا صبح کے ٹیم جب آپ بیٹھیں گے تو یہ گرمی اثر نہیں کرے گی اگر بارہ وجہ بیٹھیں گے تو آزمائش میں آجائیں گے وہ جو تپیش ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ویسے تو ویٹ نورمل ہونا چاہیے لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک تو ایج بزادہ پھر ہڈیاں کمزور اب بھی اگر اس کے اوپر ویٹ آور ہے تو پھر پروبلم نہ ہونے کا بھی ہونے کے چانسز ہیں اس لیے اپنا قد چیک کر لیجئے آپ کی اگر ہائٹ فور اگزامپل آپ کی ہائٹ اگر سیونٹی فائف اینچ ہے تو آپ کا ویٹ مور اولیس سیونٹی فائف سیونٹی ایٹ پچھتر و اسی کے درمیان ہونا چاہیے یہی ہے یہ تقریباً ہونا چاہیے تو یہ ایک اینچ ایک کیجی یہ بہت آئیڈیل ویٹ ہوتا ہے تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا لیں گے تو لیکن کوئی مساج مساج کا ہے ما شاء اللہ شہزاد حضورت شریف اللہ جی حضور سبحان اللہ پانی کے حوالے صاحب پوچھیں گے کچھ جی ہاں پانی نہیں پورا گھر نے پانی کے حوالے ٹینک صاف ہونا چاہیے جی صاحب پانی تو عموماً یہ ٹینک ہو کی صفائی ہوں گھروں میں ہوتی نہیں اس میں گندے گی نیچے کا ٹینک اوپر کا ٹینک پھر جو پانی جن چیزوں میں سٹور ہوتا ہے کولر ہو گیا بہت لے ہوتا ہے کبھی انکیشہ دھلائی صفائی ہوتی نہیں ہوتی ان پر تھوڑے تو وجہ دلوانی اس میں دیکھیں بیس تو یہ ہوتا ہے اگر آپ نے ٹینک کی بھی صفائی کر لی یا آپ کسی اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہاں کمیٹی نے ٹینک کی صفائی بھی کر لی لیکن جو پائپس آ رہے ان کی تو صفائی نہیں ہو جائے اس میں جو رسٹ ہوتی ہے ان کی صفائی نہیں ہو ان کے رسٹ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں وہ لیٹ کی شکل میں آ جاتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر بوائل کر لیں ٹیبلٹس ملتی ہیں اس کو کلرنیشن کر لیں صاف کر لیں اس کو بہتر کر لیں اور پھر استعمال کر لیں پائپ لین سے تو آ گیا گھر میں آنے کے بعد کیونکہ آپ نے ٹینک میں تو پانی تو پائپ لین تو کلر ہونے سے پائپ لین نہیں ہوگی کلر پانی اندر آنے کے بعد پھر اس کو وہ آپ نے کہا اس طرح کا لیا جائے اعلان سنائیے تینٹی سیکنڈ ہے وقت ختم ہو رہا ہے ازان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے ازان سہاری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے آج سہاری کا آخری وقت چار بج کر چودہ منٹ تینٹی سیکنڈ ہے وقت ختم ہو رہا ہے فوراں کھانا پینا بند کر دیجئے ازان کا ہر کس انتظار نہ فرمائیے ازان سہاری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے آج سہاری کا آخری وقت چار بج کر چودہ منٹ تینٹی سیکنڈ ہے وقت ختم ہو رہا ہے فوراں کھانا پینا بند کر دیجئے ازان کا ہر کس انتظار نہ فرمائیے ازان سہاری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی ماشاءاللہ ہمارے سسلے میں میرے لیے سنت کے برے شہزاد عبید رضا تاری المدنی دامت برکات احمد العالی بھی شامل ہیں ٹینک ساف کرنے کے حوالے سے ان کے بھی کچھ تجربات ہیں آئیے ان کے تجربات سنتے ہیں ٹینک سکال ٹینک سکال ہمارے ٹینک نہ خائر رہتی ہے ٹینک س heir ان میں واقعی پروبلم ہوتا تھا لہنے بھی چوک ہوتی گئی اور دوسرے کے سوئے کے پروبلم ہوتا تھا کہ لوہے کے بیر کے پیسے ہمونے ہیں اور چوہے بہتر ہوتے ہیں کیونکہ آج کل وہ پلاسٹک کے پائے باہر رہے ہیں ان میں وہ سفائے کے حاجت نہیں رہتی اچھا ٹینک جو ہے اب ہمارے باول مدینہ کو رجان یہ ہی ہے کہ یہ سیمیٹر ٹینک ہوتا ہے جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ باول مدینہ سے باہر یہ سن کے باہر آپ جائیں گے تو آپ کو ٹینک ملنے گے پلاسٹک کے اب پلاسٹک کے ٹینک میں کہتے ہیں یہ ہے کہ ایک ہفتے سے زائد پانی سٹور دینا یہ بھی پید بن مختصان دیں آپ سے شہر کے سوالے پر بات نہیں کی آپ سے مشکل پلاسٹک کے ٹینک ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ زیادہ حتیات کی ضرورت ہے اور جو سیمیٹر ٹینک ہوتا ہے ان میں یہ ہے کہ سفائے کے بعد اس میں چونہ وغیرہ بھی لگا دیا جائے پھر وہ دھولائی کرتے ہیں ہاں دھولائی کرتے ہیں صفائے کے بعد چونہ لگا دیا مگر چونکہ جو لائن میں ہمارا پانی آتا ہے اب بھلے دھولائی کر لیں فوریا مشن جب چلیں گے تو کچھلا آ ہی جاتا ہے تو کچھلا چھوڑ میں نکلنے دیں نہیں کچھلا نہیں وہ پانی کے ساتھ آتا ہی لیتا ہے اب اس کا حل یہ ہے باپا تو یہ فرما دے پہلے کے ٹینک پر گندک ڈال دینا چاہئے اور یہ دیکھیں گندک جو نے یہ میل وغیرہ میل کچھے لیے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے نیچے بھی لے ٹینک پانی اسٹور ہو جائے پھر کچھ دے وہ گندک کی صحبت لے لے یعنی گندک جو اپنا میل وغیرہ کھینچ لے اس کا پھر چند گھنٹوں کے بعد وہ پانی اوپر چڑھائے جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بٹے بٹے اسلامی بھائیو ہمارے پاس ابھی کالز ہیں لیکن امیل سنت کی طرف ہمیں بڑھنے کا ٹائم ہے کیونکہ وہاں پر کلام پڑھے جا رہے ہیں پانی کے حوالے سے اور مزید جو کالز ہیں اس کے حوالے سے مزید معلومات انشاءاللہ کل آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے آئیے بڑھتے ہیں امیل سنت کی طرف صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے چھپے کے لوگوں سے گناہ کارہ ہے سلسلہ صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابکا یا نور اللہ عاشقانِ رسول متوجہ ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لئے ازان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاجروں کا ازان کا جواب دیجئے اور دھرونے کی آنکھ مہین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ احید ان اللہ فلاح حی على الفلاح الصلاة خیر من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرية الرافية وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله اللهم وعلى آلك واصحابك يا نور اللهم دعوت اسلامي عالمي مدن مرکز فجر کی جماعت وقت چار بج کر چالیس منٹ دعوت اسلامی عالمي مدن مرکز فجر کی جماعت وقت چار بج کر چالیس منٹ رمزان عربي عمزان 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 ایک بار ہی لینا ہے ایک بار ہی لینا ہے پہلے جو لے چکے ہیں کیونکہ دوسری تیسری مرتبہ بھی بہت سلائم میں آتے ہیں تو وہ بھی کرم فرمائے ایک ہی بار لینا ہے انشاء اللہ رمضان 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 بانگشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو بانگشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو بانگشش ملے گی سب کو رمضان سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے رمضان افتار میں گے ملتے سب کا ہوا بھلا ہے رمضان آ گیا ہے سب کا ہوا بھلا ہے رمضان آ گیا ہے سب کا ہوا بھلا ہے سب کا ہوا بھلا ہے کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فائزان رمضان فائزان رمضان حکمت ہے مسلمان تیرا گنشدہ خزانہ پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا الحمدللہ رب العالمين والصرات والسلام علیہ سیدنا ميائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ یا رسول اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیہ یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُونَ اللَّهِ نبی رحمت شفیع عمت مالک جنت سرابہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعِلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسْلَمْ علم و حکمت کے مدنی پھول نامی سلسلے میں بہت سارے علم و حکمت کے مدنی پھول لیئے اگلا اپیسوڈ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ سلسلے میں تشریف لاتے ہیں اور بہت سارے امور پر بہت سارے مدنی پھول ہمیں عطا فرماتے ہیں آئیے آپ کو مفتی صاحب سے بھی ملائیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا موضوع کیا ہے اہلن و مرحبن و سہلن ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین جب رمضان شریف کی آمد کا غلغلہ ہوتا ہے تو ساتھی ساتھ جو مخصوص عبادت ہے جس سے بہت زیادہ خاص نسبت رکھتی ہے تراویح اس کا کانسیپ بھی اتنا زیادہ ایسوسیئیٹڈ ہے رمضان مبارک سے اتنا زیادہ ملا ہوا ہے کہ شاید رمضان شریف کا جب تاثر ذہن میں آتا ہے تو سہری افتاری روزہ تو اس کے ساتھ ساتھ تراویح کا جو تصور ہے یہ بھی ذہنوں میں جاگنا اور آنا شروع ہو جاتا ہے تو اتنی زبردست اور اتنی مضبوط نسبت رکھنے والی عبادت اور ایسا ایونٹ ایسی عبادت کہ جس کا جو موقع ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو اس کے بارے میں جاننا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور اس گولڈن آپرچنورٹی کو بہترین سرمایہ کاری آخرت کی حوالے سے جس میں بہت زیادہ نفع مل جائے اس کی تیاری کر لینا تو ظاہر ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے تو آج ہم انشاءاللہ عزواجل تراویح کے مسائل جو موٹے موٹے ہیں بنیادی ہیں اہم ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کانسیٹ بھی کلئر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری فانڈیشن بھی مضبوط ہو جائے بنیاد بھی مضبوط ہو جائے اور پھر اس عبادت کو بجا لانے میں کیا اہتیاتیں اور کیا مدنی پھول ہیں وہ بھی ہم مفتی صاحب سے لیں گے مفتی صاحب جیسے تراویح جو ہے یہ رمضان مبارک سے خاص نسبت رکھتی ہے تو اب عمومی طور پر تراویح کا نام تو سنا ہوتا ہے اور بعضوں کو کچھ پتا بھی ہوتا ہے بعضوں کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ رکھتیں اتنی ہیں اور ہم نے جا کر امام صاحب نے کے پیچھے پڑنی ہے پھر مسکونسپشنز بھی ہوتے ہیں کسی یہ بارے میں غلط انفارمیشن بھی ہوتی ہے ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سنجھا دیجئے آپ کہ تراویح کی شرعی حیثیت یہ کیا ہے کیا ہے تراویح؟ شرعی حیثیت کے حوالے سے پہلے تو یہ ناظرین کو جان لینا چاہیے کہ ایک فرض ہوتا ہے باجب، سنت موقع دا، سنت غیر موقع دا، مستحب یہ شرعی حکم جو دریافت کیا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے شرعی حیثیت کیا ہے یعنی یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے کیا ہے تو یہ احکام کی قسمیں کہلاتی ہیں اس کا حکم شرعی کیا ہے مسلمانوں کو یہ بھی جاننا چاہیے اور اس بارے میں غور کرنا چاہیے کیا چیز، کس درجے کی ہے تو یہ فرض سب سے اوپر سب سے اوپر فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے واجب کے بعد سنت موقع دا ہے پھر سنت غیر موقع دا ہے، پھر مستحب ہے یہ پانچ چیزیں ہیں جو کرنی ہوتی ہیں فرض بہت ضروری ہے اور فرض اعتقادی بھی ہوتا ہے فرض عملی بھی ہوتا ہے اس کی اپنی ایک ڈیٹیل اقسام ہے فرض فرض ہوتا ہے اس کا جو وہ کانسیپٹ ہے وہ عام طور پر کلیر ہوتا ہے اسی طرح واجب اس کی مثال جیسے ویتر کی تین رکعتیں ہوتی ہیں یہ بھی ضروری ہوتا ہے یہ نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوگا فرض کا تاریخ بھی گناہگار ہوگا ایک بار چھوڑنے والا بھی گناہگار اسی طرح واجب کا تاریخ بھی گناہگار ہوگا منکر کے بارے میں کچھ اختلاح ہو جاتا ہے فرض کا انکار کرنے والے پر کفر کا حکم آ جاتا ہے اسی طرح جو واجب ہے اس کا انکار کرنا گمرائی ہوتا ہے اور بھی اس کے اندر تفصیل ہیں اس کے بعد سنت موقعہ ہے پھر سنت غیر موقعہ ہے اور پھر مستحاب ہے اب سنت موقعہ وہ تاقیدی سنت ہوتی ہے اس کی تاقید ہوتی ہے کہ وہ ضرور ادا کرنی ہے اور محققین نے یہ لکھا ہے کہ سنت موقعہ اور غیر موقعہ جو سنت ہوتی ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سنتِ موکدہ کا ترک برا ہوتا ہے سنتِ موکدہ کا ترک برا ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ ایک آتھ بار ترک کیا تو یہ تو برا ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اساعت سخت برا کام ہے سنتِ موکدہ کو چھوڑنا سخت برائی والی بات ہے اور اس کا جو عادی ہوتا ہے لا پروائی کے ساتھ سنتِ موکدہ کی پروائی نہیں کر رہے جناب تو وہ ظاہر باتیں گناہ گار بھی ہیں اور جو ایک متقین کا ایک طریقہ ہے پہلے دین ہمارے جو صحابہ کرام ہیں ان سے جو ہمیں ملا ہے وہ تو سنتِ موکدہ کی ادائیگی کیا کرتے ہیں ان سے تابعین نے یہی سیکھا اور اس کے بعد سارے آئیمہ مشتہی دین نے اور اب دو سو سال کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے جو سنت ہیں ان کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں ہے تو سنتِ موکدہ کے ترک کا جو یہ ذہن یہ بڑا خطرناک ہے پہلی بات تو یہ اور اس کو حقی نہ جانے کوئی یعنی اس کو حلکہ جانے مولوہ نے تو لکھا ہے کہ سنتِ موکدہ کو حلکہ جاننا یہ تو دلالت فی الدین ہو جاتا ہے انہیں گمرائی ہو جاتا ہے اور صرف لاپروائی اور سستی قائلی سے چھوڑنا وہ برا ہے اور آدھی اس کا گناہ گار ہے سنتِ موکدہ کے بارے میں چونکہ یہ اس کا ایک حکم ہے سنتِ موکدہ کیا ہوتی ہے اور اس کے ترک پر کیا وبال ہوتا ہے یہ جان لیں گے تو اب اس کا احساس پیدا ہوگا کہ تراویہ کا حکم کیا ہے تو تراویہ کا حکم بھی یہ ہے کہ یہ سنتِ موکدہ ہے اور اس پر اجمع ہے اجمع یہ ہوتا ہے کہ جو آئیمہ مشتہیدین مسلمانوں کے گزرے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں چار بڑے امام ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی آئیمہ مشتہیدین ہیں صحابہ کرام کے دور میں ہی گویا اس کی اوپر اجمع ہوگیا نبی کریم علیہ السلام نے بھی تراویہ ادا فرمائی اور اس کو پسند بھی فرمایا بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے اس میں فضیلت بھی بیان ہوئی جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیا لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس پر مداومت نہیں فرمائی پابندی نہیں کی مداومت کہتے ہیں دوام کے ساتھ عمل کرنا پابندی کے ساتھ عمل کرنا روز آنا پڑھنا رمضان کے ہر روزے کے ساتھ اس کو ادا کرنا کچھ دنوں تک آپ نے ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر ترک فرما دی اور ترک کی وجہ یہ بیان فرمائی حدیث کے اندر کے اس خوف سے کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے اب اگر فرض ہو جاتی تو ظاہر بات ہے اس کا حکم اور سخت ہو جاتا اور ترک کی صورت میں گناہ اور وبال بڑا شدید ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کی مداومت کرنے سے یہ ایک اندیشہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی فرضیت کا حکم نازل فرما دیتا اس لئے نبی کریم علیہ السلام نے اس پر معاذبت نہیں کی پابندی کے ساتھ اس کو ادا نہیں کیا لیکن اسے پسند کیا امت کے لئے یعنی حکمت اس میں یہ تھی کہ امت کے لئے آسانی ہو یا امت کے لئے آسانی ہے یعنی جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کی مسواق کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ اگر جو ہے وہ میں چاہتا تو حکم دے دیتا ہے ہر نماز کے لئے مسواق کریں لیکن اسی اندیشے کی بنا پر کہ مسواق کہیں لازم نہ ہو جاتی فرض نہ ہو جاتی یہ سنت ہی رہے تاکہ فرق رہے گا تو کچھ گنجائش تو موجود رہے گی مجبوری کی صورت میں بھی فرض جو ہے وہ بہت سخت مجبوری میں چھوڑنے کی رخصت ملتی ہے اجازت ملتی ہے سنتوں کے اندر اس کی بنیزبت تھوڑا سا حکم حلقہ ہوتا ہے ایک تو یہ تھا اب سنت موقعہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فیر آپ نے ہمیشہ کیا ہو عبادت والا فیر آپ نے ہمیشہ کیا پابندی کے ساتھ کیا تو وہ سنت ہے ٹھیک ہے اب ترابی کیسے سنت ہو گئی جب یہ بیان بھی آگیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو اس کو ادا فرمایا لیکن پابندی کے ساتھ نہیں اس میں میرا ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا تھا عبتی صاحب کہ یہ ایک عام جو کرٹیکل قسم کا جو ذہن ہوتا ہے اس میں یہ سوال بھی آئے گا کہ دیکھیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اینا وہ کبھی پڑھا ہے اور کبھی ترک بھی فرمایا ہے یعنی چھوڑا بھی ہے اسے تو ہمیں ان کو کاپی کرنا چاہیے تو کبھی پڑھنا چاہیے اور کبھی چھوڑ دینا چاہیے تو ہم کیوں بابندی سے پڑھیں اور اب اس میں میرا خیال ہے کہ جب آپ یہ سمجھائیں گے ہمیں تو شاید اس کا جواب بھی اس میں آ جائے گا اس کا جواب بہت واضح ہے اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ارشاد سے ہی اس کی سنت جو تعقیدی ہے اس کا ثبوت ملتا ہے وہ کیسے ملتا ہے وہ یوں ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک عام ذابطہ بیان فرمایا آپ کی حدیث شریف ہے کولی آپ کا فرمان ہے اس کے اندر آپ نے ایک کلیہ دے دیا وہ کلیہ کیا ہے عام ذابطہ کیا ہے وہ اصول کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور خلفائے راشدین میں سے خلفائے راشدین کے جو سنت ہے وہ بھی تم پر لازم ہے اب اس میں ہوا یہ کہ فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب دیکھا کہ رمضان کے راتوں میں جدہ جدہ لوگ یہ نماز ادا کر رہے ہیں ترابی اچھا اچھا تو فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سب کو جمع کیا اور ان کا امام بنایا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا کہ یہ ان کی امامت کریں گے اور ترابیاں پڑھائیں گے مرحبا تو وہ ترابی ادا ہوئی دوسری دن آپ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ ترابی ایک امام کے پیچھے سارے لوگ جمع ہو کر ترابی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے یہ جملہ ادا فرمایا نعمت البدہ تو حاضی یہ کتنی پیاری بیدت ہے کتنا پیارا طریقہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ رمضان کی راتوں میں قیام ترابی جماعت کے ساتھ ادا ہو رہی ہے تو یہ جو جب فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اس کو رواج دیا تو اس کے بعد سارے صحابہ نے اس کو قبول کر لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بیس رکعتیں ترابی پڑھ جاتے ہیں اس کی رکعتیں بھی بیس ہیں اس طرح مولا علی کرم اللہ تعالیٰ بجول کریم کے زمانے میں بھی پڑھ جاتے رہی حدیثوں میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے تو صحابہ کرام میں سے خلفہ راشدین ان کی بھی سنت یہی ہے جن کے بارے میں حضرت نے خمائے کہ ان کی سنت بھی تم پر لازم تو فاروق آزم خلیفہ راشد ہے خلیفہ دورہ میں پہلی تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلے دو خلیفہ مسلمانوں کے افضل بھی دونوں سب سے زیادہ ہیں افضلیت کے ترتیب بھی ہے یہ جو خلفہ راشدین ہے ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں پھر حضرت عمر فاروق افضل ہیں پھر حضرت عثمان غنی ہیں پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ بجول کریم ہیں تو یہ دو جو ابتدائی ہمارے خلیفہ راشد ہیں شیخ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں تو خصوصاً نبی کریم علیہ السلام کا یہ الہدہ سے بھی فرمان موجود ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا فاروق آزم نے جب یہ جو ہے اس کی جماعت کی شکل میں اس کا احتمام کیا اور اس کو سارے صحابہ نے قبول کیا اور خلفہ راشدین کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ذابطہ بھی دے دیا کہ ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے اس اعتبار سے سنت موقعہ ہے خلفہ راشدین کا فیل اور نبی کریم علیہ السلام کا قول تو صرف خلیفہ راشد کے فیل سے یہ سنت موقعہ نہیں ہو گئی اس کے پیچھے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے تو آپ کے فرمان سے بھی سنت موقعہ کا ثبوت ہوتا ہے مرحبا بہت پیارا آپ نے یہ سمجھا اور یہ بھی کونسپ کلیر ہو گیا کہ جب سرکار کا طرز عمل ہے تو امت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور سرکار کے ہی فرمان سے آپ نے یہ ہمیں سمجھا دیا اب میں چاہوں گا آپ نے سنت موقعہ کا جنرل حکم تو بیان کر دیا ہے اس کو ایسوسیئٹ کر دیں اس کو نسبت قائم کر دیں تراوی کی حکم سے مرضی پڑھوں مرضی نا پڑھوں پڑھ دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے کوئی فرض تو نہیں ہے واجب تو نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی کانوں میں باتیں پڑھتی تو ہیں رمضان شریف میں تراوی کے حوالے سے میں نے بھی پہلے بیان کیا سنت موقعہ کا حکم کیا ہے کہ سنت موقعہ ترک کرنا اس میں سستی کاہلی کے ساتھ چھوڑنا سخت برا کام سخت ناپسنددہ کام صحابہ کرام کی رویش سے ہٹ کر چلنا آئی ہے جو اہل اللہ ہیں اہل دین ہیں مترکی پریزگار صالحین کا گروہ ہمارا جو ایک نبی کریم علیہ السلام کے بعد سے قائم ہے اس کے طریقے سے جدہ ہونا ہے پہلے چیز تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ سنت موقعہ کا جو ترک کا عادی ہے وہ گناہگار ہے تو گناہ سے تو بچنا ہی بچنا ہے چھیک تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سستی کائلی اور ہیلے بہانوں کی بجائے سنت موقعہ کی ادائیگی کا ذہن بنایا جائے چھیک تو جب یہ سنت موقعہ ہے دوسری ایک مسئلہ پہلے بھی ہم نے کسی سلسلے میں ڈسکس کیا تھا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں پر بھی یہ سنت موقعہ ہے اوکے تو اب بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ شاید عورتوں پر نہیں ہے تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی یہ تراویہ جو ہے وہ لازمی پڑھنی ہے اور اس کا تعلق وہ ختم قرآن سے بھی نہیں ہے کہ جناب تین دن کے اندر ہو گیا تو باقی دن جو ہے تراویہ نہیں پڑھنی ہے صحیح تراویہ ہر روزے کے ساتھ ہے تیس ہیں تو تیس اور انتیس ہیں تو انتیس ہر روزے کے ساتھ تراویہ پڑھنا سنت موقعہ ہے بغیر مجبوری کے اسے ترق نہیں کیا جائے نہیں کیا جائے جائے ماشاءالہ کہ ذرا یہ مدنی پھول بھی اس پالے میں انشاءات سرما دیجئے انہیں فائنل ذرا اتمنان بخش جواب ہمیں مل جائے رکتیں کتنی ہیں اس کی تراویہ کی تراویہ کی رکتوں میں تو کوئی شبہ والی بات ہی نہیں سارے جو دنیا کے مسلمان ہیں عرب و عجم کی ساری دنیا کے مسلمان وہ کتنی رکتیں پڑھتے ہیں بیس میڈیا کے ذریعے بھی اب تو مختلف جو اسلامی ممالک ہیں وہاں کی تراویہ بھی لوگوں کو نظر آتی ہیں جو نظام ہیں اسی طرح بغداش شریف کے اندر اور اگر کسی اور ممالکہ بھی لے لیں جہاں جہاں مسلمان بس ہیں سب بیس رکتیں تراویہ پڑھتے ہیں اور اس کی بیس رکتوں پر بھی جو ہے وہ جمہور آئیمہ کا اجمع ہے یہ جمہور آئیمہ کا اجمع سے کیا مراد ہے ایمہ آئیمہ آزم ابو حنیفہ ہیں ہنفیوں کے امام ہیں امام مالک ہیں مالکیوں کے امام ہیں امام شافی ہیں اور امام احمد بن حنبل چار جو آئیمہ آربا کہلاتے ہیں دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت انہی میں سے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ وابستہ ہیں اور سب کا موقف یہ ہے کہ بیس سے کم ان کی تعداد نہیں ہے اس کے علاوہ بیس سے زیادہ کا تو ایک آت کول ملتا ہے لیکن بیس سے کم کی طرف نہیں ہے اب عجیب بات یہ ہے کہ بعض وقت مسجد میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب سات یہ آٹھ رکتیں پوری ہوئیں تو بعض مسلح لپیٹ کے ٹوپی جیب میں ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں کوئی روکر پوچھ لے کہاں جا رہے ہوئے ہیں بھی تو تراوی باقی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی آٹھ بھی ہوتی ہیں تو سب کہتے ہیں یہ کیسے ہوتی ہے اور کب سے ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا دوسرا ہے کہ حدیثوں میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ بیس رکتیں تراوی ہوتی تھیں موتہ امام مالک بہت مشہور حدیث کی کتاب اس میں حدیث ہے کہ تئیس رکتیں پڑھی جاتی تھیں اور امام بہکی فرماتے ہیں اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جو ہے رکتیں بیس ہی تراوی کی پڑھی جاتی تھیں تو رکتوں کے اندر کوئی شبہ والی بات نہیں ہے اگر بیس سے کم پڑھیں گے جتنی کم پڑھیں گے تو اتنی رکتیں آپ نے چھوڑ دی تو اگر دو رکتیں چھوڑیں گے تو اٹھارہ تو سنت موقع دی تھی وہ ادا کر دی آپ نے دو سنت موقع دی چھوڑ دی اس کا بھی وہی حکم ہے اگر آپ نے بارہ چھوڑ دی اور آٹھ پڑھ لی تک اس کا بھی وہی حکم ہے تو پڑھنی ہے تو اسی طریقے سے پڑھیں کہ جو طریقہ اہلاللہ سے ثابت ہے اپنی طرف سے اس کے اندر تراش خراش کرنا یا اپنے نفس کے آرام کے لیے کسی نے کہا چلو چپ چاپ مان لو اس بات کو کم ہو رہی ہے نا تو کل کو کوئی چار کی آواز لگا دے گا تو چار کی اوپر آ جائیں گے ہر جو بے ثبوت بات ہوتی ہے اس کی طرف آدمی کو نہیں جانا چاہیے ماشاءاللہ جزاکاللہ و خیر اچھا اب کیا کہتے ہیں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جیسے اب آپ نے یہ کہا اور کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت جو ہے یہ قائم فرمائی پھر بعد میں بھی یہ جماعت ہوتی رہی تراوی کی تو جماعت کا کیا حکم ہے اس کا جو تراوی کا جماعت سے ہی پڑھنی ہے جماعت کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے کوئی ڈیفرنس ہے کیا ہونا چاہیے جماعت جو ہے اگر بعض حضرات مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو جماعت کی جو سنت تھی وہ بعض نے ادا کر دی اس لئے سب بریوزمہ ہو گئے اب اگر وہ گھر پہ پڑھتے ہیں بعض لوگ مجبوری کی وجہ سے یا ان کی کوئی وجہ ہے تو انہیں یہ نہیں کہا رہے گا کہ یہ گناہ گار ہو رہے ہیں اگر گھر پر پڑھ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مساجد کے اندر جو جماعت کا نظام ہے ہونا یہی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور آج کل کے دور کے اعتبار سے تو زیادہ ضروری ہو گیا کہ جب جماعت میں اثر آتی ہے پڑھ لیتے ہیں تو تو پڑھ لیتے ہیں حمد بن جاتی ہے لیکن جماعت کے بغیر جو عام طور پر مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کے بارے میں تو مشاہدہ بھی یہ ہے اور پتہ بھی یہی چلتا ہے کہ جماعت کے بعد پھر وہ نہیں پڑھتے سستی ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے کہ جماعت سے پڑھ لیں گے تو سب کے ساتھ شریک ہیں حمد بھی ہوتی ہے کورت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی دل بھی لگتا ہے اور اکیلے میں ہوتا ہے آدمی تو ابھی پڑھتا ہوتا ہے شیطان زیادہ گرتا ہے تھوہا ایک گھنٹے بعد پڑھتا ہوں بعض ایسے ہوتے ہیں وہ جناب چار اکتے ہیں عشاء کے بعد پڑھ لی پھر سو گئے پھر جناب ویتر کے ساتھ اٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر یہ اس طرح سستی کے ساتھ پڑھنے والے بھی ہیں اور اس میں غفلت کرنے والے بھی ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ سنت موقعہ ہے یہ جماعت اس کی سنت موقعہ علل کفایہ ہے اگر مسجد کے اندر اہل محلہ نے جماعت قائم نہیں کی تو سب گناہ کار ہوں گے اور اگر بعض نے قائم کر لی اور بعض نے گھر پر پڑھ لی تو سب بریوزمہ ہو جائیں گے جو نہیں پڑھے گا ترابی گھر پر بھی نہیں پڑھے گا وہ گناہ کار ہوگا تو معاملہ یہ ہے ماشاءاللہ اچھا اب سب یہ جو سنت موقعہ علل کفایہ ہے کیا اس کو ادا کرنے والا جو ہے یہ اس سے زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا زیادہ فضیلت ملے گی اس کو کہ جو مثال کے طور پر جو آپ نے ترابی کی مثال دی کہ ایک شخص تو مسجد میں جا کر پڑھا ہے اور ایک گھر میں پڑھا ہے کیونکہ محلے کی مسجد میں بھی جماعت قائم ہو گئی اور گھر والے نے بھی گھر میں پڑھ لی گناہ اس کو بھی نہیں ہوا گناہ اس کو بھی نہیں ہوا تو اس کو خاص بینفٹ کیا ملا جس نے مسجد میں پڑھا ہے بینفٹ نہیں ملا کہ مسجد کی جو جماعت ہے جو سنت موقعہ علل کفایہ کے طور پر قائم ہو رہی ہے اے رہنہ میں سے بڑی تعداد آکے مسجد میں پڑھتی ہے تو وہ افضل بھی ہے ایک تو سنت موقعہ ترابی پڑھنے کا ثواب تو سب کو مل رہا ہے گھر والے کو بھی مل رہا ہے اور بھاروانوں کو بھی مل رہا ہے مسجد والوں کو بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ لیکن جو یہ سنت موقع